بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعہو وارنا الباطل باطل ورزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین معزد حاضرین اور محترم خواتین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے عنوان میں اگرچہ ترتیب یہ ہے کہ اسلام میں پردے کے احکام اور یو این نو کا سوشل انجننگ پروگرام لیکن بیان میں جو مؤخر ذکنش ہے وہ میں پہلے لا رہا ہوں تاکہ پس منظر معلوم ہو جائے کہ اس موضوع پر ہم آج کن حالات میں گفتگو کر رہے ہیں دیکھئے تقریباً تین صدیوں سے جو ایک تہذیب یورپ میں پروان چڑھی تھی اور اس کے بعض حصے تو گلوبلائز ہو چکے ہیں پہلے ہی لیکن ایک آخری حصہ وہ ہے کہ جس کو اب گلوبلائز کرنے کے لیے بہت ہی منظم اور کنسرٹڈ ایفرٹس ہو رہی ہیں اصل میں فکر انسانی کو توہمات کے چنگل سے نکالنا اور استخراجی منطق ڈیڈکٹیو لوجک کے تنگ نائیوں میں سے باہر نکالنا یہ کام اسلام اور قرآن کا ہے لیکن اس کے نتیجے میں دو اسباب سے یہ تہذیب ایک غلط رخ پر پڑ گئی پہلا سبب یہ تھا کہ یورپ میں پوپ کا اقتدار تھا وہیا کہ تھوکریسی مترین شکل اور اس پوپ کے اقتدار میں جہاں بعض چیزیں اچھی بھی تھیں وہ بعد میں میں ذکر کروں گا وہاں دو بدترین باتیں یہ تھی کہ سائنس کا پڑھنا حرام فلسفے کا پڑھنا حرام کسی کے گھر سے سائنس اور فلسفے کی کتابیں نکل آئیں تو انہیں زندہ جلا دیا جاتا تھا اور دوسری بات یہ ہوئی کہ یورپ کو جو یہ سبق پڑھایا مسلمانوں نے یہ اصل میں سپین کی یونیورسٹیوں کے ذریعے سے دنانیڈا کی یونیورسٹی کارناطا تولینوں کی یونیورسٹی تولین اقلاح جسے کہتے ہیں کارڈووہ قرطبہ کی یونیورسٹی جیسے ہمارے نوجوان اب جاتے ہیں امریکہ اور انگلستان تعلیم حاصل کرنے کے لیے ایسے ہی جرمنی فرانس اور اٹلی کے نوجوان آتے تھے سپین میں ہسپانیہ میں ان یونیورسٹیوں سے تعلیم حاصل کرنے کے یہاں یہودیوں کا ایک بڑا مؤثر انصر موجود تھا اور اس کا بھی ایک خاص سبب تھا یہودیوں کو شدید پرسیکوشن کا سامنا تھا عیسائیوں کے ہاتھوں بات سمجھ میں آتی ہے عیسائی جسے خدا کا بیٹا کہتے ہیں اسے یہودی کہتے ہیں ولد اس دنہ باسٹرڈ جادوگر مورتد واجب القتل اور سولی پر چڑھایا تو ظاہر ہے کہ اس قدر فرق ہے اتنا تہزاد ہے کہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ سن تین سو عیسوی میں جب کانسٹنٹائن جو قیسرِ روم تھا اس نے عیسائیت اختیار کی اور اس کے ساتھ پوری رومن امپار عیسائی ہو گئی تو اب عیسائیوں نے یہودیوں کے اوپر مظالم دھانے شروع کیے کہ تم ہمارے جسے ہم خدا کا بیٹا کہتے ہیں تم ان کے بارے میں یہ بات کرتے ہو تم نے انہیں سولی پڑچ رہایا بدترین پرسیکیوشن پورے یورپ میں ان کے گھٹوز علیدہ ہوتے تھے شہروں میں آباد ہونے کی اجازت نہیں تھی شہر میں ضرورت کے لیے آنے کے لیے وقت مقرر تھا کہ آپ فلاں سے فلاں وقت تک آ سکتے ہیں اس حوضہ خرید نہ ہو آ جائے اللہ اللہ خیر صلی اللہ اور یہ جو پرسیکیوشن یہ سپین میں شدید ترین تھی وہ یہ بہت سخت عیسائی حکومت تھی اس پانیہ میں انہوں نے ایک بہت ہوشیار حکمت عملی اختیار کی کہ جب تاریخ ابن زیاد ہسپانیہ پر حملہ آور ہوئے تو انہوں نے ان کی مدد کی انہیں راستے بتائے لاہر بات ہے کہ ان کے لیے یہ ساری انجانی دنیا تھی انہیں راستے بتائے ان کی مدد کی نتیجہ یہ ہوا کہ ہسپانیہ میں جب مسلمانوں کی حکومت مستاقب ہوئی تو یہودیوں کو ایک بار پھر تاریخ میں وہ مقام حاصل ہو گیا جو انہیں کبھی حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر میں حاصل ہوا تھا مصر میں وہ پیرزادے بن گئے تھے اس لیے کہ مصر کا مادشاہ حضرت یوسف کا عقیدت مند ہو گیا تھا یہی حال یہاں ہوا چنانچہ یہ بات لکھی ہے بن گوریون نے جو پہلا وزیر آزم تھا اسرائیل کا کہ یہ مسلم ہسپانیہ جو ہے یہ ہمارے دور انتشار کا اہد زرنی ہے یہ دور انتشار ان کا شروع ہوا تھا سن ستر عیسوی میں جب ٹائٹس رومی نے یروشنم نے ایک دن میں ایک لاکھ تیس ہزار یہودیوں کو قتل کیا تھا انہوں نے جو حیکل سلیمانی دوسری مرتبہ بنایا تھا جسے سیکنڈ ٹیمپل کہتے تھے اسے منہدم کیا ختم کیا اور انہیں فلسطین سے باہر نکال دیا اب جہاں سنگ سمائے چڑھے جاؤ یہاں تمہارے رہنے کا کوئی امکان نہیں کوئی یورپ میں چلے گئے ایشیا میں آ گئے افریقہ میں چلے گئے اس کو وہ کہتے ڈائیس پورا رہد زرری مسلم سپین ہے اب وہاں انہوں نے جو انہیں حسیت ایک وقت میں وہاں اسپانیہ میں مسلمانوں کی حکومت میں بنو میہ کی حکومت تھی وزیر آزم بھی یہودی تھا اتنی انہیں حسیت تھا انہوں نے جو دو سبق اسلام پڑھا رہا تھا ان نوجوانوں کو کہ جو جرمنی سے فرانس سے اور اٹلی سے آ رہے تھے ایک حریت آزادی کوئی انسان دوسرے انسان کا محکوم نہ ہو کوئی قوم دوسری قوم کی محکوم نہ ہو انسان کو حق حاصل ہو حکمرانوں کو چیلنج کرنے کا ان سے جواب تلبی کا یہ سبق جو خلافت راشتہ نے دنیا کو پہلی دفعہ دیا تھا انہوں نے اس میں مزید مرچ مسالہ لگایا کہ یہ حریت آزادی مادر پدر آزادی خدا سے آزادی شریعت سے آزادی اخلاقی رسولوں سے آزادی نمبر دو جو اسلام نے سبق دیا تھا مساوات کا کہ تمام انسان پیدائشی طور پر برابر ہیں گورے ہو کالے ہو پیلے ہو لال ہو کسی رنگ کے ہو کسی نسل کے ہو کسی علاقے میں رہتے ہو کسی ناک نقشے کے ہو اور مرد ہو یا عورت ہو پیدائشی طور پر سب برابر ہیں ان میں کوئی فرق نہیں یہ نوٹ کر لیجئے اسلام میں مرد اور عورت کو درمیان ایک فرق ہے لیکن وہ کہاں ہے جب ایک مرد اور ایک عورت شادی کے بند جائیں اور ایک خاندان کی بنیاد ڈالے تو خاندان کے ادارے کا سربراہ مرد ہوگا اور یہ ظاہر بات ہے دو اور دو چار کی طرح کی بات ہے کہ کسی ادارے کے دو سربراہ نہیں ہو سکتے ایک سربراہ اس کے نیچے آپ سسٹرز ڈیپٹیز جتنے چاہے رکھیں کسی بھی فرم کا منیجنگ ڈائریکٹر ایک ہوگا ڈائریکٹرز دس رکھیں بیس رکھیں پچاس رکھیں دو برابر کے اگر سربراہ ہوگیے تو فساد ہی فساد ہوگا تو یہ انتظامی برطری ہے جیسے دفتر میں ایک چپڑاسی ہے اور ایک دفتر کے اندر افسر بیٹھا ہے ان میں فرق ہے لیکن ویسے یہ دونوں برابر ہیں انسان ہونے کے ناتے اور سیاسی اعتبار سے ایک ووٹ افسر کا ہے ایک ہی اس کے چپڑاسی کا ہے ایکول تو انتظامی طور پر مرد کو فوقیت دی گئی ہے عورت پر لیکن جو شرف انسانیت ہے human honor dignity یہ برابر شیئر کرتے ہیں ان میں کوئی فرق نہیں یہ سبق پڑھایا اسلام نے انہوں نے اس کو آگے بڑھایا مرد اور عورت بلکل برابر ہیں بلکل برابر ہیں ایک جیسے کام کر سکتے ہیں کند سے کندہ ملا کر کام کر سکتے ہیں دو مرد آپس میں شادی کر سکتے ہیں دو عورتیں آپس میں شادیاں کر سکتی ہیں یہ سارا در حقیقت دنیا میں جو فساد پیدا کیا یہ یہودیوں نے اور یہاں سے یوں سمجھئے کہ جیسے دریا چل رہے تھے علم کے خاص طور پر یورپ کے ان تین ممالک میں سنٹرل یورپ جیسے کہتے ہیں فرانس جرمنی اور اٹلی تو اس میں سیاہی گھول گھولتا رہا یہ یہودی طبقہ کون سیاہی گھول رہا ہے وقت کے بہتے دریا میں دریا کے صاف اور پاک پانی آ رہا تھا اس میں سیاہی گھولی یہودیوں نے اس کے نتیجے میں جو لبرلزم پیدا ہوا آزادی وہی جو آج ہمارے آتا ہے لبرل اسلام موڈریٹ اسلام لبرل اسلام یہ لبرلزم یہودیوں کی پیداوار ہے اور اس کے ذریعے سے انہوں نے عیسائیوں سے بھرپور انتقام لیا اس نے تین سکلے اختیار کی یہ علم جو تھا جب پوپ کی طرف سے آزادی ہو گئی اب سائنس پڑھنی شروع کرنی لوگوں نے فلسفہ بھی پڑھ رہے ہیں بڑے بڑے فلسفی پیدا ہو گئے بڑے بڑے سائنس دان پیدا ہو گئے سائنس کے نتیجے میں ٹیکنالوجی آ گئی جو ظاہر بات ہے کہ اس سے یورپ کے اندر ایک پاور پوٹینشل ڈیولپ ہو گیا طاقت قوت لیکن یہ علم جو تھا یہ یک چشمی تھا جیسے ہم کہتے ہیں دجال کی ایک آنکھ اللہ نے انسان کو دو آنکھیں دیتھی علم کے زمن میں ایک تم اپنے ہوا سے ظاہری سے اور عقل سے علم حاصل کرو کسی شخص نے دیکھا ہوگا ہمارے آباؤ اجداد میں سے کہ کوئی چٹان نیچے گری نیچے بھی پتھر ہی تھا تو ایک شولہ نکلا دیکھا یہ کیا ہے پھر اس نے دو پتھر اپنے ہاتھ میں لے کے زور سے ٹکرائے اس نے بھی شولہ پیدا ہو گیا تو آگ ایجاد ہو گئی اس سے پہلے وہ صرف پھلوں پر گزارا کرتا تھا پھولوں پر گزارا کرتا تھا یا کوئی کچھا گرش کھاتا تھا آگ تو تھی نہیں تو یہ بہت بڑی چھے تھی کہ جو پیدا ہو گئے پھر آگ کے بعد کبھی کسی نے دیکھا کہ ہانی چڑھی ہوئی ہے چولے پر اور وہ اس کا ڈھکنا ہل رہا ہے کون ہلا رہا ہے کوئی جن ہے بھوت ہے کون ہے بعد میں معلوم ہوا یہ اس کے نیچے جو سٹیم پیدا ہو رہی ہے بھاپ اس بھاپ میں یہ طاقت ہے کہ وہ ہلا رہی ہے لہٰذا سٹیم جو ہے سیکنڈ سورس اف انرجی ایجاد ہو گئی اب وہ سٹیم انجنز بن گئے ریلیں چلنے لگیں دوڑنے لگیں تو یہ علم ایک تھا کہ آنکھ سے دیکھو کان سے سنو دماغ سے اس کو پروسس کرو یہ کمپیوٹر یہاں ہم نے تمہیں دے رکھا ہے نا اس کمپیوٹر کے اندر تم فیڈ کرو اپنا سنس ڈیٹا آنکھوں کا کانوں کا اور چھونے کا چھنے کا سونے کا یہ ڈیٹا فیڈ کر دو پھر یہ پروسس کرے گا اس طرح علم قدم بقدم قدم بقدم آگے بڑھتا گیا ایک علم یہ ہے دوسرا علم اللہ نے کہا تھا کہ ہم تمہیں دیں گے علم ہدایت اور وہ وحی کے ذریعے سے آئے گا جب سورہ بقرہ کے چوتھے رکعوں کے آخیر میں ہے حضرت آدم سے جب کہا گیا کہ اب زمین کاس چار چھوالو تو وہاں کے خلیفہ بنائے گئے ہو یہ جنت میں تو ایک آزمائشری طور پر تمہیں رکھا گیا تھا اب جاؤ تو ساتھ ہی کہہ دیا گیا فَإِمَّا يَاطِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًا فَمَنْ تَبِعَ هُدَایَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْسَنُونَ جب جب تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے وحی کے ذریعے سے نبیوں کے پاس ہدایت آتی رہے گی ٹوٹل ہدایت کیا کرو کیا نہ کرو کدھر جاؤ کدھر نہ جاؤ تو جو اس ہدایت کی پیروی کرے گا اس کے لیے نہ خوف ہوگا نہ حضن اور جو ہماری آیات کو جھٹلائے گا وہ پھر جہنمی ہوں گے آنگ والے ہوں گے تو یہ دو آنکھیں دیتی اللہ نے یورپ نے ایک آنکھ بند کر لی آسمانی ہدایت سے وہ موڑ لیا ایک آنکھ پوری کھول دی دیکھو سنو نتیجہ نکالو کمپیوٹر سے پروسس کرو آگے بڑھو فورسز آف نیچر کو کانکر کرو ہارنس کرو ایکسپرائٹ کرو انہیں استعمال کرو آگے بڑھتے چلے جاؤ تو اس کو میں کہہ رہا ہوں یک چشمی علم ایک آنکھ والا کانہ علم ہے یہ اس لیے کہ دوسرا جو علم ہدایت تھا وہی کا اس سے انہوں نے آنکھ بند کری اس نے دنیا کے اندر طاقت پکڑ کر وہ جو کچھ یہودیوں نے یورپ میں داخل کیا تھا اسے گلوبلائز کر دیا وہ کیا ہیں چیزیں تین ہیں وہ نمبر ایک سیاست ریاست حکومت معاشرے سے خدا کا کوئی تعلق نہیں ہیومن سوورنٹی پاپلر سوورنٹی کی بنیاد پر جمہوریت ہوگی سیکلریزم ہوگا مذہب رہے گا بند مسجدوں میں مندروں میں سینگاگز میں چرچز میں جہاں چاہو جاؤ لیکن پولیٹیکو سوشو اکنومک سسٹم یہ کسی مذہب سے کوئی سروکار نہیں ہم خود سوورن ہیں اور ہم سوورن ہیں تو ہم جو چاہیں گے قانون بنائیں گے یہ شئے جس کا نام ہے جمہوریت بھی آپ اسے کہہ لے سیکلریزم بھی آپ اسے کہہ لے یہ گلوبلائز ہو چکا ہے پوری دنیا کا جسے اقبال نے کہا تو سمجھتا ہے کہ آزادی کی ہے نیلم پری یہ نیلم پری سب کی محبوبہ ہے جمہوریت 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 ہمارے ہاں بباس جو دانشور ہیں کالم نویس ان کا جو کالم ہے آخر میں آکے وہ جمہوریت کی تان پر ٹوٹا ہے یہ ہے اصل شئے ایک تو یہ ہے خدا سے بغاوت کہ خدا صاحب آپ نہ ہماری پارلیمنٹ میں تشریف لائیے نہ ہماری کوٹ میں آئیے نہ ہمارے بازار میں آئیے نہ ہمارے بینک میں آئیے اور گھرے لیو نظام میں بھی نہ آئیے بس آپ رکھے رہے مسجد میں ہم آکا ننڈاؤز کر لیں گے رکو سجود کر لیں گے یا فلابت رکھا رہے مسجد میں یہاں آئیں گے اسے سجدہ کر لیں گے یہ تھی سب سے بڑی بغاوت تاریخ انسانی کی خدا کے خلاف جس کا نام سیکلرلزم اور ہیومن سوورنٹی پاپولر سوورنٹی کی بنیاد پر جمہوریت دوسری بات کیا تھی معیشت کا معاملہ خاص طور پر یورپ کا جو میں نے کہا تھا جہاں بری باتیں تھیں اچھی بات بھی تھی پوپ کے زیرے ایسا پوپ کے زمانے میں سودھ حرام تھا ہر طرح کا کمرشل انٹریسٹ بھی حرام اور یوجری جو کہ ذاتی طور پر ذاتی اپنی ضرورت کے لیے لوگ لے لیتے تھے جیسے ہمارے آپ پتھانوں نے اڈے بنا رکھے ہیں بیچارے غریب جاتے ہیں اور پھنستے ہیں ان کے چنگل میں پھر نکل نہیں سکتے تو یوجری اور کمرشل جو بات بھی حرام فرمیڈن لیکن ایک کیلون نامی ایک شخص نے اس کے لیے کتاب لکھی اور یہودیوں کے زیرے اثر انہوں نے انٹریسٹ کی اجازت حاصل کر لیے چنانچہ بغاوت ہو گئی اب ایک بغاوت تو ہوئی چرچ سے جبکہ چرچ آف انگلینڈ آزاد ہو گیا اس نے کہا پوپ کو ہم نہیں مانگا جائے اپنے گھر میں رہے انگلینڈ اور وہی پر سب سے پہلا بینک آف انگلینڈ قائم ہوا سودی کاروبار کا دنیا کے اندر آغاز ہوا اور اسی کے ذریعے سے پھر یہودیوں نے بینکن نظام شروع کر کے پورے یورپ کو جکڑ لیا یہ سادشیں کر کے ملکوں کو لڑاتے تھے اب جب وہ ملک لڑ رہے ہیں تو انہیں پیسے کی ضرورت ہے ہتھیار کے لیے اسلاح کے لیے تو اپنے موں مانگے شرح سود پر قرض دیتے تھے اور خون چوستے تھے اور انہوں نے یہاں تک حیثیت اختیار کر لی کہ سو سال پہلے اب یہ انیس سو چار ہے بیس سو چار ہے انیس سو پانچ میں گئے تھے علامہ اقبال انگلستان اور جرمنی اور جا کر دیکھا آئے تھے کہ فرنگ کی رگ جاں پنجے یہود میں اس وقت فرنگ کا امام جو ہے وہ برطانیہ تھا جس کے بارے میں کہتے تھے کہ اس کی سلطنت پہ کبھی سورج غروب بھی نہیں ہوتا آج اسی فرنگ کا امام جو ہے وہ امریکہ ہے اور اسی طرح پنجے یہود کے اندر جکڑا ہوا ہے اس لیے کہ سارا مالیاتی نظام سارا بینکنگ نظام امریکہ کی حکومت اس وقت دنیا کی سب سے زیادہ مقروض حکومت ہے ٹریلینز آف ڈالر بلین نہیں ٹریلینز آف ڈالر جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے ٹریلینز آف ڈالر کے یہ مقروض ہے حکومت کن کی یہودی بینک کاروں کی اور ظاہر بات ہے کہ ان کے ہاتھ میں پھر ان کی نکیل ہے جدھر چاہتے ہیں پھیر لیتے ہیں یہ نظام جو ہے انٹریسٹ بیسٹ کیپیٹلیسم جس میں جوا بھی جائز ہے جس میں انسان کے جنسی جذبات کو بھڑکا کر کمائی کرنا وہ بھی جائز ہے جس میں جو بھی شراب ہوں منشیات ہوں ان کے ذریعے سے آمدنی حاصل کرنا بھی جائز ہے آج یہ لحاف بھی پورے گلوب کو اپنی لپیٹ میں لے چکا ہے چائینا کچھ بچا ہوا تھا لیکن رفتہ رفتہ بارکٹ ایکانومی اور پرسنل پروپرٹی کا سلسلہ آکر رفتہ رفتہ وہ بھی اسی میں غم ہو رہا ہے تیسرا جو ان کا کارنامہ تھا انسان سے شرم حیاء اسمت و عفت اس کے سارے تصورات کو ختم کر دیا جائے انسان کو ہیوان بنا دیا جائے ایک کتے کو شہوت ہے جو کتیاں مل جائے چاہے اس کی ماں ہو چاہے اس کی بیٹی ہو اس سے اس کو استفادہ کر لے گا یہ انسانوں نے کیا قدریں لگا رکھی ہیں ماں بیٹی بہن بیوی کیا فرق ہے ان میں عورت ہے وہ بھی عورت ہے یہ بھی عورت ہے اور خاندانی نظام کی جڑے خود ڈالی جائیں کوئی کہ انسان حیوان بن جائے اور یہ نوٹ کر لیجئے پلیس کہ یہود کی جو ایک تو کتاب ہے تورات ایک ہے تالمود تالمود ان کی فقہ کی کتاب ہے تالمود کی تعلیم یہ ہے کہ یہ باقی جتنے انسان ہیں اصل انسان تو صرف ہم یہودی ہیں یہ باقی جتنے انسان ہیں گوئمز اور ان کے لیے دوسرا لفظ ہے جنٹائلز یہ اصل میں انسان نمہ حیوان ہیں انسان نمہ حیوان اور جبکہ انسان کا حق ہے حیوان کو استعمال کرنا ایکسپلائٹ کرنا گھوڑے کو تانگے میں برگی میں بانتے کے دیں اور بیل کو آپ اپنے حل میں جوتے ہیں اسی طرح ہمارا حق ہے تمام انسانوں کو ان کا خون چوسنا انہیں ایکسپلائٹ کرنا انہیں استعمال کرنا اور اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ انہیں واقعہ تن ہیوان بنا دیا جائے انسانی اقدار ان سے چھین لی جائے ہیوان بنیں گے تو پھر کام کریں گے ہماری مرزی کے مطابع اور جو کام وہ کریں گے اس کا جو بھی پروڈکشن ہوگا ہم سود کے ذریعے سے اس کی ملائی اور مکھن کھیشتے چلے جائیں گے اور باقی چھاچ ان کو بھی دے دیں گے آخر انہیں بھی رہنا ہے زندہ رہیں گے تبھی تو کوئی کام اگلے دن کریں گے گھوڑے کو بھی شام کو آپ کوئی چارہ ڈالتے ہیں کوئی چنے ڈالتے ہیں یہ ان کا تیسرا فلسفہ تھا یہ انتقام یہ لوگ جورپ سے اور امریکہ سے عیسائیوں سے بھرپور طریقے پر لے چکے ہیں شرب اور حیاء نام کی کوئی شہ نہیں ہے اس میں تو عفت کا کوئی حساب نہیں کوئی ذکر ہی نہیں اور گواہییں کیا ہیں پریزیجنٹ کلیٹر نے کہا تھا دو سال پہلے یا تین سال پہلے وہ جو ان کی اینول سپیچ ہوتی یہ سٹیٹ آف دی یونین ایڈریس اس نے کہا تھا انقریب ہماری قوم کی اکثریت حرامزادوں پر مشتمل ہوگی یہ حرامزادے کا لصف میں نے ترجمہ کیا ہے بارن ویڈاوٹ اینی ویڈ لوک ایک تو ہوتا ہے ایک مرد اور عورت کا کی شادی ہوئی ہے نکاح ہوا ہے پھیرے پڑے کچھ بھی ہوا ہے لیکن اعلانیہ طور پر وہ اب شوہر اور بیوی کی حیثیت سے ہے تو ان کے اولاد ہو رہے ہیں یہ جائز اولاد ہیں ایک بغیر شادی کے اولاد ہو رہی ہیں تو یہ حرامی ہے حرامزادے ہیں انہیں کہا کہ ہماری قوم کی اکثریت حرامزادوں پر مشتمل ہوگی ہومو سیکشویلیٹی لیس بینز گیز اور بالکل ڈیکلیئر کرتے ہیں پادری ڈیکلیئر کرتا ہے میں گے ہوں سینیٹر ڈیکلیئر کرتا ہے میں گے ہوں انہیں کوئی شرمی نہیں اس کے اندر کوئی ہجاب نہیں اطراف کرنے کے اندر کہیں بھی کسی طرح کی رکاوٹ نہیں ہچکے چاہٹی نہیں یہ جس کو کہا جائے گا پرمیسیو ہیڈونیزم جنسی لذت ہر طریقے سیاسی کی جا سکتی ہے زنا بر رضا ہو تو کوئی جرم ہے ہی نہیں ہاں زنا بلجبر ہو تو جرم ہے بر رضا ہو کوئی جرم نہیں جرم ہے ہی نہیں سرس ساری اخلاقی اقدار کو اس طریقے سے انہوں نے ملیہ میٹ کر دیا ہے البتہ ابھی یہ تیسرا معاملہ کچھ عالم اسلام کی حد تک ابھی پورا ان کا پروگرام مکمل نہیں ہو سکا ہمارے ہاں ابھی کچھ خاندانی نظام کی بنیادیں باقی ہیں کچھ والدین کا عدب ہے ان کی عزت ہے ان کی خدمت کو انسان اپنے لئے سعادت سمجھتا ہے کوئی بیوی اور شوہر کے درمیان محبت الفت باہمی اعتماد کی کچھ فضاء ہے خاندانی نظام ہے اگر جہاں تیزی سے بگڑ رہا ہے نظام ہمارا اور ہمارا الیٹ طبقہ اوپر کا جو ہے وہ مغرب کے ترس پر جا چکا ہے جا چکا ہے لیکن ہماری میڈل کلاسز میں لور کلاسز کے اندر ابھی کچھ اقدار ہیں شرم کی حیاء کی عصمت کی عفت کی اب پورا زوردار طریقے پر مہم چلا رہے ہیں کہ مسلمان ممالک سے بھی یہ ساری اقدار ختم کر دی جائے چنانچہ نوٹ کیجئے قرآن مدید میں دو جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اہلِ بقہ کو وارن کیا تھا کیا یہ قریش دیکھ نہیں رہے کہ ہم رفتہ رفتہ ان کی طرف بڑھ رہے ہیں چاروں طرف سے ان کے گرد ہمارا گھیرہ تنگ ہوتا جا رہا ہے ان کے گرد جو قبائل آباد ہے وہ ہمارے حلیف بن کے جا رہے ہیں یہ سورہ رات کی آیت ہے اور اسی طرح سورہ انبیاء میں ہے تو اسلام گھیرہ تنگ کر رہا تھا رفتہ رفتہ کفار مکہ کے گرد آج یہ برعکس ہے کہ یہ مغرب یہودیوں کی سازش کے تحت اور امریکہ کی عظیم قوت کو استعمال کرتے ہوئے سول سپریم پاور اون ارت آج یہ ہمارے گرد گھیرہ تنگ کرتے چلے آ رہے ہیں کہ ہمارا بار شرطی نظام بھی تلپٹ ہو جائے درہم برہم ہو جائے ہماری اقدار بھی ختم ہو جائے ہمارے ہاں بھی عورت اور مرد بلکل برابر ہونے کے مدعی ہو کر میدان میں آ جائے عورت مرد بن جائے مرد عورت بن جائے مردوں کی شادیاں ہو جائے کہ ایک مرد شوہر اور ایک مرد بیوی اور ریجسٹر ہو جائے شادی لیشبینز کی شادیاں ہو جائے کہ ایک عورت شوہر ایک عورت بیوی اور ریجسٹر ہو جائے شادی یہ سارا کام اس کی مثال کیا ہے کہ پہلے اس پروگرام کے تحت 1994 میں کانفرنس ہوئی قاہرہ میں عرب ورلڈ کا وہ مرکز ہے اس لیے کہ عربوں میں تعلیم کے اعتبار سے تیکنالوجی کے اعتبار سے سب سے آگے بسری ہے تو یہ چونکہ ان کا ثقافتی اعتبار سے امام ہے وہاں جا کر انہوں نے ڈیرہ لگایا اور ان افکار کی اور ان نظریات کا پرچار کا معاملہ کیا دوسری ایک سال کے بعد کانفرنس کر دی بیجنگ میں تاکہ ادھر سے اور ایک اور طرف سے گھیرہ ڈالا جائے اور عالم اسلام کا جو یہ حصہ ہے ایشیا کا اس کے اوپر اثر انداز ہوا جائے اور اس کے بعد بیجنگ پلس فائیو کانفرنس ہوئی ہے اور یہ ہوئی ہے یونائٹڈ نیشن اسیمبلی یونائٹڈ نیشن اورگنائزیشن کی جنرل اسیمبلی کے تحت اور یہ ہوئی ہے جون سن دو ہزار میں اب اس میں جو بھی ایک پرچہ تیار کیا گیا تھا ایجنڈے کے طور پر اس میں جو سفارش آت تھی وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں امپیکٹ ایک رسانہ نکلتا ہے لندن سے اس سے میں نے یہ چیزیں لی تھی اور انگریزی ہی میں ہم نے ایک دفعہ بڑی قعداد میں اس کو شائع کر کے تقسیم بھی کیا تھا لیکن اس میں میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کیا فیصلے تھے کیا کرنا ہے نام اس کا کیا تھا کانفرنس کا ویمن ٹو تھاؤزند جنڈر ایکویلٹی ڈیولپمنٹ اینڈ پیس فر ڈی ٹوئنٹی فرس سینچری پرپریٹری ڈاکومنٹ میں نمبر ایک ہومو سیکشویلٹی کو نارمل سیکشوال اورینٹیشن قرار دیا جائے کوئی جرم نہیں ہے مرد مرد سے شہوت نانی کرے عمل قوم لوت یہ کوئی جرم نہیں کوئی حرام نہیں کوئی بری شہہ نہیں نارمل اورینٹیشن ہے یہ مزاج ہے ایک شخص جو ہے عورت سے اپنی خواہش بوری کرنا چاہتا ہے ایک عمر سے کرنا چاہتا ہے تمہیں کیا اعتراض ہے ہومو سیکشوال میریجز کو تسلیم کیا جائے جو اب تسلیم ہو رہا ہے یورپ کی کئی ریاستوں میں ریجسٹریشن شروع ہو چکی ہے امریکہ کی یورپ میں تو پہلے سے ہے سکیڈنیویل ملکوں میں پہلے سے موجود ہے کاج کرنے سے انکار کر دیں یا اس پر ویج طلب کریں بزدوری دوہ میں محنت دو تب اکاف کریں گے یہ چولا جھوکنا یہ روٹی پکانا برتبت دھونا یہ اس کے لیے ہمیں اجرت چاہیے لیبر چاہیے نمبر چار عورتیں حمل اور وضع حمل کی جو تکلیف برداشت کریں اس پر بھی شوہر سے اجرت لیں نمبر پانچ اگر کسی وقت کسی عورت کی طبیعت آمادہ نہ ہو ہم بستری کے لیے اور شوہر مجبور کرے تو اسے میریٹل ریپ پرار دیا جائے یہ زنا بلجبر ہوگا جس کے صدا دی گئے شوہر اور بیوی کا معاملہ ہے وہ بیوی کی طبیعت کسی وجہ سے آمادہ نہیں ہے اور شوہر انسس کر رہا ہے تو یہ میریٹل ریپ شادی شدہ ریپ شادی شدہ لوگوں کے بابین زنا بلجبر شمار ہوگا نمبر چھے پروسٹیٹیوشن کو ایک باعزت پیشہ مانا جائے اور ان کو پروسٹیٹیوٹس نہ کہا جائے بلکہ سیکس ورکرز سیکشوال ورکرز جیسے مرد ہے وہ اپنی جسمانی قوت استعمال کر رہا ہے وہ اب چلا رہا ہے کسی چلا رہا ہے یا وہ کہیں ایٹن ہو رہا ہے یا کوئی اور دماغی صحت اپنی استعمال کر رہا ہے ڈاکٹر بیٹھا دوسرے لکھ رہا ہے فیس لے رہا ہے عورت بھی اپنے جسم کے ایک رضو کو استعمال کر رہی ہے تو وہ سیکسوال ورکر ہے اور وہ بیشہ ہے اور وہ باعزت ہے اس پر قتل کوئی قدر نہ ہو ساتھ وراست اور طلاق میں بلکل برابری کوئی فرق نہیں اب یہ خاص چیز تو معلوم ہوتا ہے کہ اسلام ہی کو حدف بنا کر انہوں نے ایجنڈے میں شامل کیا ہے اس کا نام ہے سوشل انجینئرنگ معاشرطی تعمیر نو پرانی تعمیر وہ جو بولانا روم نے کہا تھا کہ اگر کوئی پرانی عمارت ہے نئی بنانی ہے تو پہلے گرانی پڑے گی اولا تعمیرہ ویرہ پلن تو پہلی تعمیر گرائیں گے تو دوسری بنے گی لہذا یہ سارا سٹرکچر جو ہے سوشل یہ ختم کر کے یہ نئی سوشل انجینئرنگ ہے جو ہمیں کرنی ہے اور اس کا سب سے بڑا ٹارگیٹ عالم اسلام اب اس میں دوسری بات سنیے یہ کام تو سن دو ہزار دو سے بلکہ اس سے پہلے چورانوے میں پھر پچانوے میں پھر دو ہزار ہوئے یہ تین کانفرنسی ہوئی ہے ایک اب نیا آیا ہے شوشا اور وہ کیا ہے رینڈ کارپوریشن ہے امریکہ کی ایک بہت بڑا تینک ٹینک سب سے بڑا سب سے اوچا اس کی سفارشات جو ہیں وہ محکمہ دفاع کو جاتی ہے خارجہ محکمہ کو جاتی ہے اور ان تینک ٹینک کے مشوروں پر اور تجاویز پر لوگ عمل کرتے ہیں حکومت جو ہے ان کو خور سے دیکھتی ہے عمل کرتی ہے اب انہوں نے مسلمانوں کا تجزیہ کیا ہے کہ مسلمان چار قسم کے ہیں سب ایک طرح کے نہیں بہت بہت سے سننے کی بات ہے اسی صفحات کی ریپورٹ ہے جن حظرات کو پاس ہے انٹرنیٹ وغیرہ کا وہ نکال سکتے ہیں پڑھیں پوری کی پوری میں خلاصہ دے رہا ہوں کہتے ہیں نمبر ایک ہے فنڈیمنٹلسٹ اور فنڈیمنٹلسٹ وہ ہیں کہ جو اسلام کو صرف مذہب نہیں دین سمجھتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام صرف عقیدہ عبادات اور رسومات کا نام نہیں ہے بلکہ اسلام ایک پولٹیک و سوشو اکنومک سسٹم ہے ایک نظام ہے اجتماعی نظام ہے کہا یہ ہمارے دشمن نمبر ایک ہیں انہیں ہم نے ہر قیمت پر ختم کرنا ہے they are the biggest challenge to our civilization our culture our system ہماری تحزید ان کے سب سے بڑے دشمن گئے نمبر دو traditionalist ہے روایت پسند یہ ہمارے علماء جو قال اللہ و قادر رسول میں ہے فقہ حنفی پڑھ رہے ہیں یا کوئی اہل حدیث ہے تو کچھ اور چیز پڑھ رہے ہیں بغیرہ بغیرہ ان کا اصل جو مشغلہ ہے وہ دارالعلوم ہے پڑھنا پڑھانا ہے مساجد میں خطبہ دینا ہے امامت کرانی ہے اس سے آگے کا ان کے سامنے خود تو کوئی کانسپٹ نہیں ہے لہٰذا یہ ہمارے لیے خطرناک نہیں ہے there are no challenge to us لیکن اگر کبھی وہ fundamentalist کے ساتھ مل گئے تو پھر بہت خطرناک ہے کیوں؟ ان کے پاس عوام تک رسائی کا بہت بڑا ذریعہ ہے ہر جمعہ کو ایک اجتماع ہو رہا ہے جلسہ ہو رہا ہے چھوٹی سی جلسی کرنی ہو تو ہزاروں لپیا خرچ کرنا پڑتا ہے اشتہار ہے پوسٹر ہے فلاں ہیں فلاں ہیں چاہے وہ چھوٹی سی جلسی ہو اور یہاں لوگ چلے آ رہے ہیں دہا دھوکر کپڑے بدل کر اچھے یہ اتر بھی لگا کر آ رہے ہیں کچھے دھاگے سے بدے ہوئے تو ان کے پاس تو بڑا ذریعہ ہے یہ اگر fundamentalist کے ساتھ مل گئے تو بہت خطرناک ہے لہٰذا ان کے لیے تو یہ ہے کہ اولاً تو ان کو ایک دوسرے سے دور رکھو اور جو traditionalist ہیں انہیں اپنے باہمی جو مسلقی اختلافات ہیں فرق وارانہ اختلافات ہیں ان کے اندر بزی رکھو شوشے چھوڑتے رہو تاکہ وہ اسی بحث کے اندر مناظر بازی میں لگے رہے ہیں تیسرے انہوں نے کہا modernist ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اسلام کی ایک تعبیر جدید کر رہے ہیں اور اسے ہماری تہذیب کے ساتھ ہم آہنگ compatible بنا رہے ہیں ان کی مدد کرو انہیں support کرو انہیں پیسہ دو اور ان کے لیے خاص طور پر print اور electronic media میں ان کی appearance کا بندو بست کرو اس لیے کہ ان کے پاس کوئی اور ذریعہ تو ہے نہیں ان میں سے کسی کو کوئی مسجد میں خطیب بنا کر تو نہیں کھڑا کرے گا بلکہ داخل بھی نہ ہو سکے شاید وہاں تو ان کے لیے ذریعہ چاہیے تاکہ عوام تک پہنچے آج کا سب سے بڑے ذریعہ ٹیلی ویجن ہے لاؤ انہیں اس پر اور انگریزی پریس ہمارا خاص طور پر جو ہے ان کا آلہکار ہے ان کے لیے یہ ہے کہ ان کی بدد کرو support کرو اور انہیں print اور electronic media کے اندر انہیں exposure دو چوتھا کہتے ہیں وہ ہے secularist پہلے ہی سے ہمارے ہیں ہماری جیب میں ہیں وہ تسلیم کر چکے ہیں حضم کر چکے ہیں کہ نظام کا زندگی کے نظام کا کوئی تعلق مذہب سے نہیں ہے مذہب نام ہے عقیدے کا اور عبادات کا اور عصومات کا تو یہ تو ہمارے ہی ہیں تو گویا کہ دو جمع دو تقسیم ہو گئی دو کو support کرو مدد دو اور دو کو suppress کرو اور ان دونوں کو ایک دوسرے سے دور رکھو اور جو traditionalist ہے روایت پسند انہیں ان کے اختلافات میں اُجھائے رکھو یہ ہے policy جس کے تحت آج ایسی ایسی باتیں آپ کو اپنے electronic media سے television سے سننے میں آ رہی ہیں اور بڑے بڑے دانشور ہیں جو کہہ رہے ہیں شراب اسلام میں حرام نہیں ہے شراب پی کر دھت ہو جانا بلکل مدھوش ہو جانا حرام ہے آپ کو معلوم ہے کہ وہاں بھی کہا جاتا ہے ڈرنکرڈز 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 وہاں بھی پسند نہیں کیے جاتے اتنے پینے والے کے ہوش کھو دیں مغرب میں بھی پسندیدہ نہیں ہے دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ اصلاً شراب حرام نہیں ہے اسلام اور آپ کو معلوم ہے میں نام دی لینا چاہتا یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ علامہ اقبال کے فرزند ہیں جنہوں نے یہ بات کہی ہے پھر انہیں کے ایک اور ہم نام ہیں انہوں نے شوشہ چھوڑا اسلام میں پردہ وردہ نہیں ہے قرآن میں پردہ نہیں ہے یہ تو ایک وقت کی سوشل ضرورت تھی ایک خاص وقت کی ضرورت تھی جس کے تحت کچھ احکام دیئے گئے ورنہ یہ کوئی مستقل احکام نہیں ہے یہ ہے وہ صورتحال جس کی بنا پر میں نے آج اس موضوع کو اپنے لیے اختیار کیا ہے اب اس سے پہلے کہ میں اس موضوع پر کہ اسلام میں پردے کے احکام چاہے اب میں آ رہا ہوں پہلے حصے پر لیکن اس کے لیے چند تمہیدی مباحث ضروری ہیں نمبر ایک ہمارے نزدیک اسلام مذہب نہیں دین مذہب کا لفظ اسلام کے لیے قرآن میں آیا ہی نہیں لفظ مذہب آیا ہی نہیں جہاں تک حدیث کا علم مجھے ہے وہاں بھی نہیں آیا میں یقین سے نہیں کہہ سکتا اس لیے کہ حدیث کا ذخیرہ بہت بڑا ہے وہ سارا تو میں نے نہیں پڑھا ہے جتنا کچھ پڑھا ہے مذہب کا نفس نہیں آ رہا ہے اور ہمارے ہاں مذہب کی اسطلاح ہمارے سلف میں مذہبِ حنفی مذہبِ مالکی مذہبِ شافعی مذہبِ حنبلی یہ ہمارے مسطقوں کے لیے آیا ہے مذہب اور اب اس کے بعد ایک آیا مذہبِ سلفی جو اہلِ حدیث حضر آتے ہیں تو مذہب یہ ہیں اسلام دین ہے اِنَّا دِینَ اِنَّا اِنَّا اللَّهِ الْإِسْلَامِ اور اسلام چھے چیزوں پر مشتمل ہیں اس میں ایمانیات بھی ہیں عبادات بھی ہیں رسومات بھی ہیں بچہ پیدا ہوگا تو کیا کروگے حقیقہ کریں گے کوئی مرے گا تو کیا کروگے نہلائیں گے کفن دیں گے نمازِ جنادہ پڑھیں گے پھر ڈفن کریں گے یہ رسومات ہے ہماری سوشل شادی ہوگی تو کیا ہوگا ایجاب و قبول ہوگا اعلانِ عام ہوگا یہ تینوں چیزیں بھی اسلام میں ہیں سیاسی نظام اسلام میں ہے معاشی نظام اسلام میں ہے معاشرطی نظام اسلام میں اسلام کا قانون تازیدات ہیں حدود ہیں اسلام کا دیوانی قانون ہے اسلام کا قانونِ وراثت ہے اسلام کا قانونِ شہادت ہے زندگی کا کوئی جوشہ نہیں ہے جس کے بارے میں کہ اسلام نے ہمیں تعلیمات نہ دی ہو تو اسلام مذہب بھی ہے لیکن صرف مذہب نہیں ہے بلکہ حقیقتاً دین ہے یعنی مذہب کے تینوں اجزاء اور پولٹیکو سوشل ایکنومک سسٹم مکمل مل کر اسلام بنتا ہے نمبر دو اسلام صرف قرآن پر قائم نہیں ہے یہ منکرین حدیث نے اپنا نام جو ہے اہلِ قرآن رکھ کر بہت بڑا دھوکہ دیا ہے مسلمانوں وہ منکرِ حدیث ہیں منکرِ سنت ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ بس قرآن کافی ہے اور حضور کا جو حکم دیا گیا اطاعت کا بار بار اتیاللہ آتیالرسول اتیاللہ آتیالرسول وہ اس وقت کے امام اور لیڈر ہونے کی حیثیت سے بس ان کی زندگی میں ان کی اطاعت تھی ہمیشہ نہیں ہے یہ ہمارا موقف نہیں ہے امت کا نہیں ہے ہمارے نزدیک دو ہیں بنیادیں کتاب اللہ و سنتِ رسول اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کا شکر ہے پاکستان کے دستور میں قراردادِ مقاصد بھی ہے تو اس میں دونوں موجود ہیں اللہ کی کتاب اور رسول کی سنت اور دفعہ دو سو ستائیس کے اندر جو کہا گیا ہے نو لیجسلیشن بی ڈن ہیئر ریپنگڈن ٹو دی قرآن ان دی سنت قرآن اور سنت کو جمع کیا گیا ہے یہ دوسری بات ہے چور دروازے ایسے ہیں یہ منافقت کا پلندہ ہے ہمارا دستور پاکستان کا کہ ان دفعات کے ہوتے ہوئے بھی اسلام نافذ نہیں ہو رہا چور دروازے ایسے کیے ہیں کہ وہ انیفیکٹیو ہیں لیکن عاملن شکل جو ہے نظری طور پر کم سے کم یہ ہے کہ کتاب اور سنت کو تسلیم کیا گیا ہے ہمارے دستور میں تیسری بات بہت اہم ہے جو آج فلسفی بن کر سامنے آئے ہیں پردے کے خلاف قرآن پر تدبر کرنے میں دو پہلو ہمیشہ سامنے رہنے چاہیے ایک ہے اس کی تعویل خاص ایک ہے تعویل عام اس کو سمجھ لیجئے کہ اسطلاحات سے آپ ڈر نہ جائیں لیکن قرآن ایک خاص دور میں اترا 610 عیسوی سے 632 عیسوی تک 22 مرس میں قرآن نازل ہوا نازل ہوا حجاز میں مکہی صورتے ہیں تو مکہ بھی حجاز میں ہیں مدری صورتے ہیں تو مدینہ بھی حجاز میں ہیں تبوک کے آتے جانے میں اگر خج اتنی ہے تو وہ بھی حجاز ہے تبوک بھی اسی کا آخری سرا ہے حجرت کے دوران اتنی ہے تو وہ بھی حجاز ہے تو یہ حجاز میں اترا ہے اور وہی لوگ اس کے اولین مخاطب تھے لہذا قرآن مجید میں جو چیز بھی نازل ہوئی ہے وہ اس وقت کے ماحول کے ساتھ کوئی نہ کوئی اس کی نسبت تھی تب ہی وہ سمجھ سکتے تھے ہوا میں باتیں تو نہیں ہو سکتی لیکن قرآن ہدایت ہے عبدالعباد تک کے لئے یہ صرف اس وقت کے لئے ہدایت نہیں آج بھی یہ ہدایت ہے قیامت تک یہ ہدایت رہے گی علامہ اقبال جیسا مدبر اور مفکر فلسفی اسے بھی اگر ہدایت میں تسکین ملی ہے تو نہ کہیں جہاں میں اماں ملی جو اماں ملی تو کہاں ملی میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں زندگی کے آخری دور میں صرف قرآن پڑھتے تھے کوئی فلسفی کتاب نہیں لہذا قرآن میں ہدایت ہے اقبال کے لئے بھی بیسویں صدی کے فلسفی کے لئے بھی ہدایت ہے جو بھی زمانے کے اندر مسائل پیدا ہوں گے ان سب کا حل موجود ہے لیکن آپ اس کو جوڑیے اس موقع جو نازل ہوا خاص ماحول میں خاص افراد سے مخاطب ہو کر تو کچھ پاقیاتی پس منظر ہے جس میں نازل ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہے اسے کہتے ہیں اگر آپ اس پس منظر میں رکھ کر قرآن کی آیات پر غور کریں گے یہ تعویل خاص ہے خاص اس پس منظر میں رکھ کر قرآن کی آیت پر غور کریں اور یہ ضروری ہے انسائٹ حاصل ہوتی ہے اس سے لیکن ایک ہے اس کی تعویل عام وہ ہمیشہ کے لئے ہے چنانچہ اصول یہ ہے کہ الْاعتبارُ لِعُمُومِ اللَّفْزِ لَا لِخُصُوصِ سَبَبْ یہ تفسیر کا اصول ہے اصل اعتبار کیا جائے گا الفاظ کے عموم کا نہ کہ سببِ نزول کے خصوص کا اعتبار کیا جائے گا ہمیشہ کے لئے جنرلائز کیا جائے گا یہ احکام آئے ہیں اور ان کے الفاظ کو دیکھیں گے ان پر نگاہیں جمائیں گے اور اس سے احکام نکالیں گے تین باتیں ہو گئی ایک اسلام صرف مذہب نہیں دین ہے دوسرے اسلام صرف قرآن پر مبنی نہیں ہے قرآن پر تو صرف قرآن پر تو نماز کا نظام بھی نہیں بنتا دو آدمی جو ہیں متفق نہیں ہو سکتے نماز پر اگر آپ سنت کو نکال دیں کس دلیل سے مغرب کی تین رکتیں ہیں کہیں لکھا ہے قرآن میں سجدے کا ذکر ہے رکو کا ذکر ہے فلاں کا ذکر ہے لیکن کہیں ترتیب لکھی ہے کہ پہلے کھڑے رہو تکمیر تحریمہ کہو سورہ فاتح پڑھو پھر یہ کرو پھر رکو میں جاؤ پھر کھڑے ہو پھر سجدے میں جاؤ پھر بیٹھو پھر سجدے میں جاؤ پھر کھڑے ہو یہ کہیں ترتیب لکھی ہے یہ جو چودہ سو برس گزرنے کے باوجود انڈونیشیا کے آخری جزیرے سے لے کر موریتانیہ تک نماز کے بارے میں کیا اختلاف ہے پانچ نمازوں میں اختلاف ہے رکتوں کا اختلاف ہے ہر رکت کی ترتیب کا اختلاف ہے کوئی اختلاف ہے زیادہ زیادہ رفعہ دین ہے یا نہیں ہے بعد میں آمین زور سے کہنی ہے یا خاملشی سے کہنی ہے بس میں یہ کہا کرتا ہوں مجھے پہلا احساس ہوا تھا جب میں نے پہلا حج کی حسن باسٹھ میں وہاں جو نظر آیا نقشہ خانہ کعبہ کے گرد کھڑے ہوئے ایک سرکل دوسرا تیسرا چوتھا شیعہ بھی ہیں سنی بھی ہیں بریلوی بھی ہیں دیوبندی بھی ہیں اصحابِ ظاہر بھی ہیں خارجی بھی آگئے ہیں کوئی سب ہیں سب ہیں لیکن کہیں بھی نماز کی ڈریل جو ہے وہ نہیں ٹوٹتی مطلب یہ کہ اگر کسی کا خیال یہ ہوتا کہ جیسے رکو ایک ہے ایک رکت میں تو سجدہ بھی یہ کیے تو وہ ایک سجدہ کر کے کھڑا ہو جاتا اور دوسرا دوسرا سجدے کے اندر گرا ہوا ہوتا تو ٹوٹ جاتی نہ جب یہ تھا جب اور وہ کھڑے ہونے والا کہتا کہ یہ نادہ گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا اب تو کھڑے ہونے کا وقت تھا یہ کیا تو بارہ سجدے میں گر گئے نہیں کہیں نہیں اتنے مسلک اتنی قومیتیں اتنی زبانیں اتنے علاقے نماز ایک ہی ہے کہیں ڈریل نہیں ٹوٹتی جبیت ختم نہیں ہوتی یہ سب سنت کی مرکت ہے تو اسلام کے بنیاد قرآن اور سنت پر ہے اور قرآن سے تدبر کرنے کے لیے قرآن پر اور استمباد کرنے کے لیے تعویل خاص پر بھی نظر ہونی چاہیے جس کے اندر کے وہ آیات نازل ہوئیں ٹھیک ہے لیکن ان کے عام تعویل کی جائے گی کہ یہ ہمیشہ کے لیے اس سے کیا قانون جو ہے وہ مستمبت ہوتا ہے اب چوتھی بات تیکھی عرب کا جاہلی معاشرہ جو ہے اس کا معاشرتی نظام کیا تھا کیا وہاں عورتیں ننگی رہتی تھی کیا وہاں کوئی خاندانی نظام نہیں تھا یہ نہ سمجھئے کہ وہاں کوئی اس طرح کا معاملہ تھا کہ کوئی خلا تھا نمبر ایک ان کا قبائلی نظام بہت مضبوط تھا اور جب قبائلی نظام مضبوط ہوتا تو خاندانی نظام بہت مستقب ہوتا قبیلہ خاندانوں کے مجموعے کا نام ہے نمبر دو شورفہ کی جو خواتین ہوتی تھی ان کے عام لباس کے علاوہ دو چیزیں اور ان کے استعمال میں رہتی تھی ایک خمار اوڑنی گھروں کے اندر وہ اوڑنی اوڑتی تھی ایک جلباب تنبیسی چادر کہ جب باہر نکلتی تھی تو اس میں اپنے پورے جسم کو لپیٹ لیتی تھی لیکن چہرہ نہیں چھپا دی یہ جلباب کا لفظ قرآن میں آیا خمار کا خمرہ ہنہ جلابیبہ ہنہ یہ الفاظ انہیں معلوم تھے نا ان کے زیرے استعمال تھے نا ورنہ کوئی نیا لفظ کہاں سے آ جاتا ہے تو جلباب اور خمار ان کے لباس کا حصہ تھا گھر میں اوڑنی اور باہر نکلے تو ایک بڑی چادر میں اپنے آپ کو لپیٹ لے لیکن چہرہ نہیں چھپا نا سر کے اوپر بھی ضرور نہیں ہے کہ کوئی شہے ہو البتہ نہ گھر کے اندر کوئی مخلوط اجتماعات کی کوئی پابندی تھی مرد ہیں عورتیں ساتھ ہیں بیٹھے باتیں ہو رہی ہیں خوشگپیاں ہو رہی ہیں کھانا کھا رہے ساتھ مل کر جیسے آج ویسٹ میں ہے اور نہیں باہر جو ہے کوئی مخلوط جو ان کے اجتماعات تھے ان کے اوپر کوئی پابندی تھی ایک جو ہے مخلوط معاشرہ تھا لیکن نمبر تین وہاں ایک طبقہ تھا کنیزوں کا کنیزیں باندیاں عام خادمائیں انہیں جاریات بھی کہہ دیتے تھے چھوک رہی ہیں ان کا جو ہے معاملہ یہ تھا کہ ان کے لیے نہ کوئی جلباب تھی نہ کوئی خمار تھا یہ ننگے سر ننگے چہرہ کھلا آتی تھی لباس کے بھی کوئی بہت زیادہ ان کے کوٹ نہیں تھے بے پردگی اوریانی بے ہیائی اور بے شرمی یہ سب ان میں تھے یہاں تک کہ ان کے آقا ان سے پروسٹیچوشن بھی کرواتے تھے جس کو کہ روکا ہے قرآن میں آ کر سورہ دور کے اندر ذریعہ بناتے تھے آمدنی کا میری کنیز ہے کوئی اسے استعمال کرے پیسے دے کمائی ہے نا اس کی میرے پاس آئے گی میری کنیز تو یہ پروسٹیچوشن قہبہ گری جو ہے یہ بھی ان کے اندر آمدنی تو یہ دو تفتے ہو گئے ہیں شورفہ کی خواتین اور یہ آم چھوکریان خادمائیں باندیاں کنیزیں جاریات اور ان سے چھیڑ سار کرنے کا لوگوں کو حق تھا وہ بادار میں نکلیا تو وہ چھیڑے گا کیونکہ وہ تو ان کا معاملہ یہ ہے پروسٹیچوشن کے لیے بھی جب آمادہ ہے یا ایک ہے معاملہ چل رہا ہے پروسٹیچوشن کا بھی تو چھیڑ چھاٹ کے اندر تو کوئی بھی رکاوٹ ہے ہی نہیں اس پس منظر میں دیکھئے اسلام نے جو معاشرتی چینجز کی ہے جو معاشرتی اصلاحات کی ہے ان کے حدف کیا ہے پہلا حدف مضبوط خاندانی نظام یہ خاندانی نظام شروع ہوتا ہے ایک مرد اور ایک عورت کے درمیان اس نواج سے اور وہاں نکاح ہوتا تھا ان دونوں کے درمیان جتنی محبت ہوگی جتنا قرب ہوگا جتنا باہمی اعتماد ہوگا اتنا ہی خاندان مضبوط ہوگا اس لیے کہ یہ فرس ڈائمنشن ہے خاندان کی شوہر اور بیوی اب شوہر اور بیوی کو اللہ نے اولاد دے دی سیکنڈ ڈائمنشن ہیز بین ایڈیڈ ناؤ استحقام خاندان کے لیے ضروری ہے کہ اولاد والدین کا عدب کرے ان کی خدمت کرے ان کے بڑھاپے میں یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی کہ اولاد سے محبت کرے اولاد کی محبت تو دل میں ہے ہی ہے اور اس کے لیے تو یہ کہنا پڑتا زیادہ محبت نہ کرو زیادہ لات بیار کرو گے بگڑ جائیں گے ان کے محبت کی وجہ سے حرام میں مونہ مارو انہیں اچھا کھلانا اچھا پیلانا یہ روکا گیا ہے کہیں نہیں کہا گے اب یہ اولاد سے محبت کرو وہ تو ہے کریں گے ہاں لیکن گوڑھے والدین قرآن میں پاس جگہ اللہ کے حق کے فرل بات والدین کا حق ہے وَقَضَى رَبُّكَ اللَّهَ تَعْبُدُوا إِلَّا يَاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اَنِ شْکُرْ لِي وَلِي وَلِي وَالِدَيْكَ دیکھئے سورہ لقمان میں اَنِ شْکُرْ لِي شکر کرو میرا میں خالق ہوں تمہارا رب ہوں تمہارا وَلِي وَالِدَيْكَ اور اپنے والدین کا کیونکہ وہ ذریعہ بنے ہیں تمہارے اس دنیا میں آنے کے اور تم جب چھوٹے سے تھے انہوں نے ہی پالا پوسا ہے اپنا پیٹ کاٹ کر تمہیں کھلایا ہے اپنی رات کی نیدیں حرام کر کے تمہیں پالا ہے لہذا وَقَضَى رَبُّكَ اللَّهَ تَعْبُدُوا إِلَّا يَاهُمِ الْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اور تیسری دائمنشن بہن بھائیوں میں رشتہ اُلُو الارحام سلح رحمی کرو اقووت یہ تین ڈائمنشن ہوئے نا ہمارا سپیس کا تصور کیا ہے تری ڈائمنشنل سپیس چڑھائی لمبائی اوچائی یا گہرائی تو یہ تین ڈائمنشنز ہیں خاندان کے ادارے کی اس میں سے بقیہ دو پر میرے گفتگو کا موضوع نہیں ہے پہلا جو ہے وہ گفتگو کا اصل موضوع ہے اگر شوہر اور بیوی کے درمیان اعتماد نہ ہو شوہر کو یہ یقین نہ ہو کہ میں جب باہر جاتا ہوں میری بیوی کیا کرتی ہے اور بیویوں کو یہ یقین نہ ہو کہ میرا شوہر جب باہر جاتا ہے تو کیا کرتا ہے اگر بد اعتمادی ہو جائے اگر شوہر کی نگاہ میں کوئی اور عورت جو ہے وہ آ گئی ہے خوب گئی ہے اب اس کی توجہ اپنی بیوی پر سے ہٹ جائے گی اسے خواب میں وہ ہی آئے گی یہ بانڈ آف لف کب زور ہو گیا اگر باپ کو یہ یقین نہ ہو کہ یہ اولاد میری ہی ہے تو وہ خاندان کا ادارہ دھڑانے پڑ گئی ہے لہذا اس خاندان کے ادارے کو مضبوط رکھنے کے لیے سب سے اہم کام کیا ہے کہ جتنی بھی سیکشول اٹریکشن ہے یہ دو سنفوں میں مرد اور عورت یہ سینٹرڈ رہے برکوز وہے شوہر اور بیوی کے درمیان انتشار نہ ہو نگاہ ادھر سے ادھر نہ جائے بلکہ ان کی پوری توجہ آپس میں اعتماد ہو آپس میں محبت ہو اور اسی سے خاندان جو ہے اس کی چولے مضبوط رہیں گے دوسرا حدف کیا ہے مردوں اور عورتوں کے مابین ان کی جسمانی اور نفسیاتی ساخت کے مطابق جو داگانہ ذمہ داریہ دار دی گئی کون انکار کر سکتا ہے کہ عورت کا جسم کچھ اور ہے مرد کا کچھ اور ہے عورت کی نفسیات کچھ اور ہے مرد کی نفسیات کچھ اور ہے ان دونوں کے در زمین و آسمان کا فرق ہے عورت کا حسن کیا ہے نزاکت میں وہ بھاری برکم ہو اور بہت تغری ہو جسیم ہو تو پہلوان تو ہوگی لیکن وہ کوئی اچھی مطلب یہ ہے کہ خاتون نہیں سمجھی جائے گی اور مرد کا حسن اس کی وجاہت جسمانی طاقت میں ہے سبین و آسمان کا فرق ہے اللہ نے بنایا اس اعتبار سے اسلام نے بھاری کا اب دیکھئے جو کسی چلا رہا آٹھ گھنٹے اور کچھ لوگ لے کے آیا ہے اپنے گھر والوں کے لئے بھاری کام ہون شکت اس کا ہوا کے نہیں ہوئے جو ایٹے ڈھوتا رہا ہے سارا دن اور کچھ لے کر آیا ہے اپنے گھر والوں کے لئے مردوں کے معاشر کا معاملہ مردوں کے حوالے عورت نہیں ظلم ہے عورت پر کہ معاشر ہی ذمہ داری پر اس پر ڈال دی جائے اس پر ذمہ داری ڈالی ہے مشکت ہے حمل کو برداشت کرنا بچے کو دودھ پلانا رات کو بچہ روتا ہے تو ماں جاگتی ہے باپ تو نہیں جاگتا ماں اپنی نیند حرام کر دے گی باپ تو وہ خود کہے گی کہ اس کو نہ اس کو ڈسٹربنس نہ ہو یہ سوئے تاکہ کل جائے کام پر جا سکے محنت اور مشکت کر سکے تو حال جو ہے کسی قوم کا وہ مردوں کے حوالے اور مستقبل عورت کے حوالے مستقبل ہے نیکس جنریشن وہ کہاں سے آئے گی وہ عورت کے رحم میں پرورش پائے گی یہ مستقبل ہے آپ کا یہ عورت کی گود میں پرورش پائے گی تو مستقبل کا سارا بوجھ عورت پر حال کی ساری ذمہ داریاں معاش ڈیفنس ہر شے مرد کے اوپر نمبر تین جو حدف ہے بہت بڑا بہت بڑا بہت بڑا جنسی انزبات سیکس ڈسیپلن زنا کی روک تھام لا تقرب الزنا انہو قاد فاہشتا وسا سبیلا زنا کے قریب تک نہ پھٹکو یہ نہیں کہا کہ لا تزنو نہیں قریب تک نہ پھٹکو جیسے کہ یہ فیصلہ باد کا ہمارا گول چکر ہے اور آٹھ بازار آ رہے ہیں اب کوئی سرکاری پروگرام یہ ہے کہ اس گول چکر تک چوک تک کوئی بھی جلوس نہ پہنچے تو آٹھوں بازاروں کو بند کرو گے لہذا دور دور تک اللہ تعالیٰ نے وہ حدیں لگا دی ہیں کہ زنا کی ترغیب نہ ہو زنا کے راستے جو ہے وہ مسدود ہو جائیں اور زنا کے بارے میں اب دیکھئے یہ اس دور کی انٹیلیکچول خیانت ڈس آنسٹی کا سب سے بڑا معاملہ ہے جدید نفسیات کا بابا آدم مانا جاتا ہے فرائٹ اور فرائٹ کے نزدیک انسان کے محرکات عمل میں سب سے زیادہ طاقتور سب سے زیادہ پوٹنٹ سیکس ہے مارکس نے قرار دیا پیٹ کو معاشی ضرورت فرائٹ نے کہا نہیں سیکس سیکس ہے اصل شہ اصل محرک انسان میں یہاں تک کہتا ہے ایڈیپس کمپلیکس باپ اگر محبت بھری نگاہ سے بیٹی کو دیکھ رہا ہے تو یہ بھی سیکس ہے اور ماں اگر بیٹے سے محبت کر رہی ہے تو یہ بھی سیکس ہے ان کمبختوں کا اصل یہ معاملہ ہے کہ سیکشوال موٹیو اگر یہ نہ ہو اگر عورت میں مرد کے لئے اٹریکشن نہ ہو اگر عورت کو مرد کی احتیاج نہ ہو تو تمدن ختم ہو جائے کون شادی کا کھکیڑ مول لے گا ایک پیٹ پالنا اور ہے ایک خاندان کی ذمہ داری اور ہو جائے گی یہ قدر زبردست جو ہے یہ موٹیویشن ہے اندر سے جذبہ ہے اور اٹریکشن ہے شدید اس اعتبار سے یوں سمجھ یہ جتنا زوردار گھوڑا ہو اتنی ہی زوردار لگام چاہیے اگر ڈسیپلن میں رکھنا چاہتے لہٰذا اس سیکس کو ڈسیپلن میں لانے کے لیے کہ قانونی تعلق ہو ایک وہ بھی تھا جو آج کل نہیں رہا باندھی ہو کسی کی ملکہ یمین ہو ان کے اندر سیکشوال انٹر کورس جو ہے وہ ہو اور اس سے بعد نگاہ بھی نہ جائے اس زنا کے بارے میں حضور نے جو اچھا ایک تو میں آپ کو بتاؤں کہ قرآن اور حضور دونوں کس قدر حقیقت پسند ہے سورہ آل عمران میں فرمایا انسان کے اندر محبت پلا دی گئی ہے مزین کر دی گئی ہے کن کن چیزوں کی سب سے پہلے عورت سب سے پورٹنٹ موٹیو عورت پھر بیٹے پھر دھیروں مال سونا چاندی عالی گھوڑے نشان زدہ اور مال مویشی اور کھیتی لیکن سب سے پہلے عورت زینا لنہ سہب الشہوات من النشاء والبنین والقناقیر المقنطرط من الزہب والفضت والقیل المصومت والانعام والحرص اسی طرح دیکھئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ مصند احمد میں بھی حدیث ہے اور حاکم اور بے حقی نے بھی عن انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قَالَ قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم حُبِّبَ إِلَيَّ النساء وَالطیب وَجُعِلَتْ قُرَتْ عَيْنِ فِي صَلَاتْ اس تمہاری دنیا میں سے مجھے تین چیزیں محبوب کر دی گئی حُبِّبَ إِلَيَّ نمبر ایک نساء کوئی جھجک کی ہے آپ نے بیان کرنے میں ہم شاید یہ جملہ کہتے ہوئے جھجکیں گے اللہ کا رسول نہیں حقیقت ہے اس کا اطراف کرو بہت مضبوط موٹیف ہے اس میں کوئی شک نہیں کوئی شک نہیں کوئی شک نہیں حُبِّبَ إِلَيَّ النساء وَالطیب وَخُشْمُ وَجُعِلَتْ قُرَقْ وَعَنِ فِي الصَّلَاتْ اب میرے آنکھوں کی تھندک نماز میں ہے اسی طرح خود قرآن میں سورہ احضاب میں جب حضور سے کہا گیا کہ اب بس جتنی شادیاں ہو چکی تھی آپ نے کر لی ہے اب آئندہ نہ کیجئے وہاں بھی صاف الفاظ آئے ہیں اللہ کو بھی وَاللَّهُ لَا يَسْتَحِي مِنَ الْحَقِّ اللہ کو حق بات کہنے میں کوئی حیاء یا کوئی جھجک نہیں ہے وَلَوْ آجَبَكَ حُسْنُهُنَّ ہے نبی چاہے قوارتوں کا حُسن جو ہے وہ آپ کی آپ کو بھلا لگے لیکن اب آئندہ شادی نہیں یہ میں تائید کر رہا ہوں فرائیڈ کے اس گدھے نے جو آگے تک پہنچا دیا ہے معاملہ وہ ہے غلط بلیادی بات صحیح ہے قرآن مجید کے مطابق ہے کہ سیکس موٹیو بہت سخت ہے بہت زوردار ہے اب زنا جو ہے اس کے لیے حضور نے جو کچھ فرمایا وہ سن لیجئے عنی ابن عباس قال ما رائے تو شایئن اشبہ باللمم مما قال ابو حریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی حدیث ان اللہ قطب على ابن آدم حزہ من الزنا ادرک ازالک اللہ تعالی نے ہر انسان کا زنا میں ایک حصہ لکھ دیا ہے جو اس کو پہنچ کر رہے گا فزن العین النظر آنکھوں کا زنا ہے نہ مہرم عورت کو دیکھنا یہ بھی زنا ہے اگر زنا کو روکنا ہے تو یہاں پر بھی قدغل لگے گی ایک جگہ آیا ہے حدیث میں از نظر سحم یہ تیر ہے یہ نظر جو ہے نگاہوں کے تیر یہ تو آپ شاعری کے اندر بھی اور گانوں کے اندر بھی نگاہوں کے تیر سنتے ہیں کہ نہیں سنتے از نظر سحم یہ تیر ہے زبان کا زنا ہے کسی عورت سے گفتگو کر کے چٹخارے لینا عورت کی آواز میں بھی ایک لوچ ہے حسن ہے اللہ تعالیٰ نے اسے سراپا ایسا بنایا ہے کہ مرد کے لیے اس کی ہر شے کے اندر اٹریکشن تھے اس کی آواز میں اٹریکشن تھے اور باقی رہ گیا نفس وہ تمنا کرتا ہے کہ اب میں اس سے آگے بھی بڑھوں اور زنا بھی کرلوں لیکن یہ ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہوتا لیکن یہ زنا تو کر چکا ناظر کان کا زنا اس نے کر لیا آنکھ کا زنا اس نے کر لیا زبان کا زنا اس نے کر لیا یہ تو زنا کی تعریف میں لائے ایک اور روایت ہے جو مسلم میں ہے کہا نبی حریرہ یہ زمان کا بھی زنا ہو رہا ہے کان کا بھی زنا ہو رہا ہے ہاتھ کا بھی ہو رہا ہے کئی لمس کیا ہے عورت کے جسم کو ہاتھ میں لائیا ہے اس سے اور چل کر کہیں جا رہا ہے دیکھنے کے لیے یہ پاہ یہ پاؤں کا زنا ہو رہا ہے یہ ہے زنا کی شکلیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بیان کی تو زنا کا روک تھام زنا کی جو ہمارے معاشرتی اہداف کے اندر بہت اہم ہے بہت اہم ہے بہت ونہ معاشرت ٹھوٹھوٹ کا شکار ہو جائے گا میاں بیوی میں اعتماد نہیں ہے بے اعتمادی کی فضاء میں اولاد جو پلے گی اس کی منفی نفسیات ہوں گی کبھی مصبت نفسیات نہیں ہو سکتی والدین میں محبت ہے آپس میں اعتماد ہے تو ایک دوسرے پر اعتماد ہے ایک دوسرے کا لحاظ ہے ایک دوسرے کی دل جو ہی ہے ایک دوسرے کی مدد ہے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ایک فضاء پیدا کرتی ہیں گھر کے اندر وہ ایک چڑھے گی تو وہ ایک پوزیٹیو اور مصبت نفسیات لے کر پیدا ہو اچھا اور دیکھئے اس میں کیا کیا کچھ حضور کی طرف سے آئے ہیں حضرت جابر ابن عبداللہ فرماتے ہیں من کانا یومنو باللہ والیوم الاخر فلا یقلون بی امرات لیسا ماہ ذو مہرم فین سالسہم الشیطان رواہ احمد دیکھو جو شخص بھی اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان رکھتا ہو وہ کبھی کسی اجنبی عورت کے ساتھ خلوت میں نہ رہے ملاقات نہ کرے جس کے ساتھ کہ اس کا کوئی مہرم شامل نہ ہو کوئی عورت آئی ہے آپ سے مسئلہ پوچھنے کے لیے اس کا باپ اس کا بیٹا اس کا بھائی یہاں ایک مرد اور ایک عورت جو ایک دوسرے کے لیے نا بہرم ہے جب ملیں گے تیسرا وہاں شیطان موجود ہو اسی طرح حضرت ابن عباس کی روایت ہے لا یخلون رجل بی امرات اللہ و مہا زو بہرم ولا تصافر المرات اللہ مہ زی بہرم کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ خلوت میں نہ ہو مگر یہ کہ اس عورت کے ساتھ اس کا مہرم موجود ہو اور کوئی عورت سفر نہ کرے جب تک کہ اس کے ساتھ مہرم موجود نہ ہو اب آئیے چھتی بات اسلام میں جو اصلاح کی گئی ہے مختلف میدانوں میں اس کے دو اصول ہیں نمبر ایک تدریج سے اصلاح ہوتی ایک دم نہیں نمبر دو اصلاح کا عمل گھر سے شروع ہونا چاہ چینٹی بگنز ایٹ ہوم اب میں مثال دے رہا ہوں دیکھئے شراب کی حرمت کے زمن میں تین درجوں میں حرمت ہوئی سورہ بقرہ میں فرمایا گیا قل فی ہما اسم کبیر و من نافع للناس و اسم اکبر من نفع بات ختم اے نبی یہ آپ سے پوچھ رہے ہیں شراب اور جوہ کے بارے ہو سے کہہ دیجئے ان دونوں میں بہت بڑے گناہ کی بات ہے اگرچہ لوگوں کے لئے کوئی نفع بھی ہے لیکن ان کا گناہ نفع سے بہت بڑھ کر ہے اشارہ دے دیا بہت sådan اگر� coy بہت سے صحابہ نے اسی آیت پر شراب روشی ترکھ جو معلوم ہوا pues وہا کا رخ کیا ہے کہاں جا رہی ہے وہاں اگر سورہ نصام آئےUL 애 دیکھو اگر تم لشے کے اندر ہو شراب کے تو نماز کے قریب مت جاؤ پتہ نہیں تم کیا کہنا شروع کر دو تو غالب کی عشقیہ غزلی پڑھنی شروع کر دو کیا بتا ایک اور مل گیا پوائنٹر نماز جیسی شہ سے روکنے والی شہ جو عماد الدین ہے وہ تو بہت بری شہ ہوئی بہت سے لوگوں نے اس کے بعد چھوڑ دی پھر آخری آیت آئی ہے یہ شیطانی عامال ہیں گندگی کے عامال ہیں تو ان سے بچو اجتناب کرو تاکہ تم فلا پاؤ یہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوے کے ذریعے سے تمہارے مابین دسمنی پیدا کر دیں شراب میں آدمی لڑ پڑا جوے کے اندر بھی ہارتا 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 آخر کھڑا ہو جاتا مار پیٹ کے اوپر تیار ہلاک کرتا فرمایا کہو یہ بڑا دھمکی کا انداز ہے اب کچھ لوگ کیا کہتے ہیں جی یہاں پہ حرام کا لستو نہیں آیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِ حَلْحَمْتُمْ مُنْتِحُونَ بَاد آتے ہو کے نہیں اس سے زیادہ روکنے کا کوئی معاملہ ہو سکتا ہے اور حدیث میں اندر اصول آگیا جو شے اگر زیادہ مقدار میں ہو اور لشا لے آئے تو اس کی چھوٹی مقدار چھوڑی مقدار بھی حرام ہے شراب کا ایک قطرہ بھی حرام ہے لیکن آج ہوں کہہ رہے شراب کو حرام ہے ہی نہیں تاکہ مغرب مان لے کہ ہاں یہ تو بڑے مارڈرینٹ لوگ ہیں بڑے لبرل لوگ ہیں روشن خیال ہیں یہ کوئی دکیا نوسی نہیں ہے یہ فنڈمنٹلس نہیں ہے اسی طریقے سے یہ جو معاشرتی معاملے میں اصلاح کا دائرہ شروع ہوا ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ابتداء میں ازواج متحرات سے خطاب ہے جسے دلیل بنا لیا بعض لوگوں نے یہ اکام تو صرف ازواج متحرات کے لیے ہے حالانکہ میں نے اصول پہلے بتا دیا چیاریٹی بگنز اٹھ ہوم جیسے حضور فرماتے تھے انا اول المسلمین دیکھو میں تمہیں اسلام کی دعوت دے رہا ہوں سب سے پہلا مسلمان میں خود ہوں انا اول المومنین میں تمہیں ایمان کی دعوت دے رہا ہوں پہلا مومن میں ہوں تو جب تک انسان اپنے کردار سے بات واضح نہ کرے تو واضح جو ہے وہ مفید نہیں ہوتا موثل نہیں ہوتا لہذا سب سے پہلے بات جو کی گئی وہ کی گئی ہے حضور کی ازواج متحرات سے اب اس زمن میں جو اصلاحی عمال آئے ہیں احکام ان کو نوٹ کر لیجئے ان کا آغاز ہوا ہے تجریجی اعتبار سے سورہ احضاب سے اور سورہ احضاب سن پانچ ہجری میں جو ہے نازل ہوئی ہے ان کی تکمیل ہوئی ہے سورہ نور میں جو سن چھے ہجری میں نازل ہوئی اور ایک بہت خوبصورت بات کہی یہ مولانا عمید اصلاحی نے مجھے بتایا کہ ان کے استاذ حمید الدین فراہی نے یہ کہا کہ سورہ احضاب میں گھر سے باہر کے پردے کا بیان ہے اور سورہ نور میں گھر کے اندر کے پردے کا بیان ہے تو اصلاحی صاحب کہتے تھے کہ اس جملے نے میری آنکھیں کھول دی اور قرآن مجید روشن ہو گیا میرے صاحب ورنہ اگر یہ بات سامدے نہ ہو تو آدمی اٹکتا ہے جگہ پر ششکالات پیدا ہوتے ہیں دیکھیں سورہ احضاب میں کیا کیا گیا نمبر ایک پہلے خطاب ازواج متحرات سے بعد میں عموم عام کر دیا گیا نمبر دو بتایا گیا کہ عورت کا اصل کردار کیا ہے اس کی اصل جگہ کیا ہے گھر نمبر تین استیزام کے حکم کا آغاز ہو گیا کہ گھروں میں یادت لیے بغیر داخل نہ ہو لیکن یہاں بھی صرف نبی کے گھر کی بات ہو یہ عام نہیں پھر محرموں کی ایک چھوٹی فیرشت ہے جو سورہ احضاب میں آگئی ہے اور گھر سے باہر کے پردے کا حکم آگیا ہے یہ سورہ احضاب میں ہے سورہ نور میں استیزان اب عام کر دیا کسی بھی گھر میں داخل مت ہو جب تک ایزن نہ لے لو یہ دیکھئے تدریج پہلے حضور کے گھروں میں داخل نہ ہو اب کسی بھی گھر میں داخل نہیں ہو سکتے بغیر استیزان کے اور احادیث مبارکہ میں اتنی سختی آئی ہے میں میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا دوسرے یہ کہ گھر کے اندر پردہ جو محرموں سے پردہ ہے محرموں سے پردہ محرم کون ہوتا ہے سمجھ لیجئے محرم وہ ہے جس سے کبھی بھی کسی شکل میں کسی حالت میں شادی نہ ہو سکے اب ایک آدمی جو ہے اس کے گھر میں فرض کیجئے کہ ایک بہن ہے تو اس بہن کی دوسری بہن سے وہ شادی نہیں کر سکتا لگر اگر وہ بیری مر گئی تو کر سکتا ہے کہ نہیں اس لیے وہ محرم نہیں ہے نامحرم سالی نامحرم ہے آپ کا بھائی ہے اس کی بیری ہے بھابی ہے آپ کی آپ دیور ہیں بھابی سے شادی تو نہیں کر سکتے لیکن اگر بھائی کا انتقال ہو جائے تو آپ شادی کر سکتے ہیں تو شادی ہو سکتی ہے تو وہ محرم نہیں ہوا وہ نامحرم ہے محرم صرف وہی ہے جس سے کبھی کسی حال میں شادی کا امکان نہ ہو اس کی ابتدائی فیرس جو ہے سورہ عذاب میں ہے تفصیلی فیرس جو ہے وہ سورہ نور میں ہے اب دیکھئے گھر کے اندر بیٹھنے سے متعلق کیا بات کہی گئی بوزار اور ترمزی میں حضرت عبداللہ ابن مسعود سے نبی ایک سنک پہ یہ اشارت نقل ہوا ہے ان المرأت عورت عورت چھپا کر رکھنے کی چیز ہے ہمارے ایک نوجوان ساتھی نے ایک دفعہ مضمون لکھا تھا بڑا پیارا انہوں نے کہا کہ قرآن مجید میں جو اشارات ہیں ہورم مقصوراتن فی الخیام وہ ہوریں جو ہوں گی وہ خیموں کے اندر ہوں گی وہیں رہیں گی قصر کہتے ہیں روک جنے کو باہر نہیں نکلتی وہ مقصوراتن فی الخیام ہوروں کا کن نہن نولو مقنون ایسے ہوں گے کہ جیسے کہ موٹی جسے چھپا کر رکھا جائے عورت چھپا کر رکھنے کی شئے ہے عورت کہتے ہی اس کو ہے جسے چھپا کر رکھا جائے اندر مرات عورت فائضہ خرجت جب وہ گھر سے نکلتی ہے اس تشرفہ شیطان اب شیطان جو ہے اس کو ٹاک میں رکھتا ہے وہ اپنے رب کی رحمت سے قریب ترین ہوتی ہے جبکہ اپنے گھر کے بھی کسی اندرونی حصے میں ہو سہن میں ہوگی تو شاید دددر کے کوٹھوں سے نگر نزل پڑ جائے اسی لئے فرمایا مردوں کے لئے مسجد میں نماز افضل اٹھائیس گناہ اور عورت کے لئے گھر کی نماز مسجد سے افضل گھر کے سہن کی مسجد سے افضل دالان کی سہن سے افضل کمرے میں اس سے افضل اور کمرے کی کوئی بغلی کوٹھڑی ہے تو اس میں سب سے افضل یہ حدیث نبی اکنس اللہ علیہ وسلم مزاج ہے نا اس سے بن رہا ہے ایک معاشرت وجود میں آ رہی ہے یہ ساری چیزیں کیوں آ رہی ہیں اور سنیے عبداللہ ابن احمد ابن حنبل نے زوائد و زہد میں اور ابن ابی شہبہ نے ابن سعید نے اپنی کتابوں میں مسلوخ کی روایت نقل کی ہے کہ حضرت عائشہ جب تلاوت قرآن کرتے ہوئے اس آیت پر پہنچتی تھی وَقَرْنَ فِي بُوِيُوتِ كُلْنَا تو بے اختیار رو پڑتی تھی قرآن کہتا ہے اپنے گھروں میں رہو حضرت عائشہ نے شہادت عثمان کے بعد باہر نکل کر پھر ساری عمر افسوس رہا کہ میں نے غلط کہا دیکھئے کیا معاملہ تھا حضرت علی رضی اللہ تعالی سے جنگ کی تھی دس ہزار آدمی ایک رات میں مرے لیکن حضرت علی کا کردار کیا تھا یہ نہیں کہ اب عائشہ شکست ہو گئی ہے تو لوڈی بنا لوں اتنا احترام کیا ہے مدینے کی چند عورتوں کو ساتھ دیکھ کر بڑے احترام سے مدینے پہنچا دیا وہاں کی عورتوں کوفے کی عورتوں کو ساتھ دے کر اور صرف یہ کہا کہ آپ کی یہ ذمہ داری نہیں تھی آپ نے یہ ذمہ داری خام کھا لے لی صرف یہ اور کچھ نہیں کوئی ملامت حافظ ابو بکر مزار حضرت علی سے روایت کرتے ہیں کہ عورتوں نے حضور سے عرض کیا کہ ساری فضیلت اور مرد لوٹ کے لے گئے وہ جہاد کرتے ہیں اور خدا کی راہ میں بڑے بڑے کام کرتے ہیں ہم کیا عمل کریں کہ ہمیں بھی مجاہدین کے برابر عجر مل سکے جواب میں آپ نے فرمایا من قادت من کن فی بیتہا فإنہا تدرکو عمل المجاہدین تم میں سے جوشتا سپنے گھر میں بیٹھی رہے گی وہ مجاہدین کا عجر حاصل کر لے یہ ایک ہوا کا رخ ہے بتایا جا رہا ہے یہ نظام ہے جس کو اس شکل میں دیا جا رہا ہے اب میں چاہتا ہوں سورہ احضاب کی جو آیات ہیں ان کے حوالے سے کچھ باتیں جو حکمت دین کی ہیں اور بہت اہم ہیں وہ آپ کے سامنے آ جائے دیکھئے میں نے سب سے پہلے آیت پڑھی تھی لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَا اے مسلمانوں تمہارے لئے اللہ کے رسول کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ ہے اُسْوَةِ حَسَنَا ہے ایک بات اس میں غور طلب ہے مردوں کے لئے تو اُسْوَةِ کامل ہیں مرد اگر سپے سالار ہے تو اُسْوَةَ موجود ہے حضور کا مرد اگر صدر ریاست ہے خلیفہ ہے تو اُسْوَةَ موجود ہے رسول کا کوئی قاضی القضاعت ہے تو اُسْوَةَ موجود ہے رسول کا کوئی کسی مسجد میں خطیب ہے امام ہے تو اُسْوَة موجود ہے باپ کی حیثیت سے اُسْوَة موجود ہے شوہر کی حیثیت سے عصوہ موجود ہے ہے کہ نہیں مردوں کی کوئی حیثیت ایسے نہیں جس کے لیے عصوہ حضور کی زندگی میں نہ ہو لیکن ایک خلا ہے عورت کی نسوانی زندگی کے لیے تو حضور کی زندگی میں کوئی عصوہ نہیں ہو سکتا حضور بڑھ دیں یہ ہے فلسفہ یہ ہے حکمت دین کہ جس صورت میں یہ آیت آئی لقد کان لکن فی رسول اللہ عصوة حسنت لمن کانا یرجو اللہ والیوم الاخر و ذکر اللہ کسیرا اے لوگو اے مسلمانو تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں ایک عصوہ کامل ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ کا امیدوار ہے اور یوم آخر کو بھی مانتا ہے اور اللہ کا ذکر کرتا ہے کسرت سے اب اس خلا کو پر کیسے کیا جائے حضور کی ازواج کو بنایا گیا عصوہ خواتین کے لیے اور یہی ایک بہت سی اور بھی حکمتیں ہوں گی ایک حکمت یہی تعددہ اس نواز میں ہے اور حضرت آئیشہ کی اتنی کم عمر میں شادی کرنے میں ہے کہ دیر تک وہ امت کو پڑھاتی رہی ہے شوہر اور بیوی کے درمیان حال اس پرائیویٹ گواملات کے اندر بھی ہدایت دیتی نہیں آخر وہ بھی انسان کی ضرورت ہے کہ نہیں آپ کو معلوم ہے ایک مرتبہ بعض صحابہ نے آ کر کہا حضور یہ یہودی جو ہیں ہم پر تنس کرتے ہیں کہ تمہارے نبی تمہیں بڑی چھوٹی چھوٹی باتوں کا حکم دیتے ہیں آپ نے فرمایا کہو ہاں ہمارے نبی نے تو ہمیں استنجا کرنا بھی سکھایا بجائے کسی کمپلیکس کے انفیریوریٹی کے انفیریوریٹی کی بات کرو استنجا ضروری شہر نہیں ہے گندگی سے نجات پانا ضروری شہر نہیں ہے طہارت ضروری شہر نہیں ہے ہمارے نبی نے تو استنجا کرنا بھی سکھایا تو تعلقِ ظلم شوہر کون بتائے گا حضور بتائیں گے کسے ازواج کو ضرورت ہوتی ہے بڑا مسئلہ ہے روزے میں کہاں تک جا سکتا ہے انسان آخر کون بتائے گا ازواج متحرات نے بتائے گا تو عصوہ بنانے کے لئے دیکھئے یہ آیات آئیں ہیں یہ تین آیتیں سورہ عذاب کیوں سمجھئے کہ نچوڑ ہیں اس مسئلے میں یا نسان نبی لستم نقاہ بمن النسان اے نبی کی بیویو تم عام عورتوں کے معنی نہیں تو کیا وہ عورتیں نہیں تھیں عورتیں تو تھی کیا ان کے احساسات عورتوں والے نہیں تھے وہ تو تھے کیا بات ہے تم نبی کی بیویاں ہوں تمہیں عصوہ بننا ہے اگر تمہیں واقعی اللہ کا تقوی اور خوف ہے تو کسی اجنبی سے اگر بات کرنے کی ضرورت پیش آ جائے تو اپنی آواز میں لوچ مت پیدا کرو جس شخص کے دل میں کوئی روگ ہے گندگی ہے وہ کوئی آس لگا بیٹھے کہ یہ جو بیچ سے گفتگو کر رہی ہے جس انداز میں کر رہی ہے جس لگاوٹ کے ساتھ کر رہی ہے تو کوئی نہ کوئی موقع ہے میرے لئے اور معروف بات کہو صرف اس سے آگے بڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرَّجَلْ جَاہِلِيَتِ الْوُلَى اور قرار پکڑو اپنے گھروں میں وقار کے ساتھ رہو اپنے گھروں میں تمہاری اصل جگہ گھر ہے باہر نکلنا تمہارا کام نہیں ہے ہاں ضرورت ہو سکتی ہے اس کا آباد میں ذکر آ جائے گا لیکن فلسفہ کیا ہے عورت کی اصل جگہ اس کا گھر ہے جو ڈیوٹیز کی تقسیم کر دی گئی ہے اللہ کی طرف سے اس میں عورت کا اصل مقام اس کا گھر ہے میں حدیث سنا چکا ہوں کہ جب گھر سے عورت نکلتی ہے تو شیطان تاکتا ہے اس کو اور پھر ظاہر بات ہے کہ اس سے جو فتنے پیدا ہوتے ہیں وہ سب شیطان کے ذریعے سے ہوتے ہیں وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرَّجَلْ جَاہِلِيَتِ الْوُلَى اور جو جاہِلیت تھی اسلام کے آنے سے پہلے کا جو دور تھا اس میں جس طرح تم بند سمر کر اور لوگوں کی نگاہوں میں آنے کے لیے نکلتی تھی اب وہ طریقہ اختیار نہ کرو دیکھیں یہ بھی ایک بڑا نفسیاتی نکتہ ہے مرد کے اندر قوت ہے وہ اپنی قوت کا ظہور چاہتا ہے کبھی جی چاہتا ہے دیوار کو کندہ دے مارے راستہ چلتے کسی کو لگائے کندہ قوت قوت ظہور چاہتا ہے عورت کے پاس سب سے بڑا سرمایہ اس کا نسوانی حسن ہے جسوانی طاقت تو نہیں ہے اس کے اندر ایک عرج ہے کہ اپنے آپ کو ظاہر کرے اس کا نام تبروج بروج کہتے تھے ان برجیوں کو کے جو فصیلوں کے اوپر ہوتی تھی اور ظاہر بات ہے دور سے مصافر آرہا تو پہلے تو برجی نظر آتی تھی تو نگاہوں میں آنا نگاہوں میں کھبنا یہ تبروج تو تم جس طرح پہلے بناو سگھار کر کے نکلا کرتے تھی اور تبروج تبروج الجاہلیہ اب وہ چھوڑ دو واقمنا صلاة واتین زکاة اور نماز قائم رکھو زکاة ادا کرو واتین اللہ ورسولہ اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر کار بند رہو اب آئے الفاظ جو اہم ترین ہے اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُزْحِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَحْلَ الْبَيْتِ وَيُطَحْحِرَكُمْ تَطْحِیرًا اے نبی کے گھر والیوں اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی برائی ہر طرح کی ناپاکی کو دور کر دے اور تمہیں پاک کر دے پاک کر نہ کر خوب 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 تطحیرہ یُتَحْحِرَكُمْ تَطْحِیرًا کیوں؟ تمہیں نمونہ بننا ہے تمہیں عصوہ بننا ہے یہ الفاظ اثر میں آئے ہیں قرآن مجید میں ازواج متحرات کے بارے میں سارا جملہ چل رہا ہے یا نسان نبی سے ہمارے کچھ دوستوں نے اسو کہا ہے کہ اہلِ بیت سے مراد حضرتِ علی حضرتِ فاطمہ حضراتِ حسنیم ہیں وہ بھی حضور نے فرمایا میں نے ایک ٹی وی مذاکرے کے اندر بھی جب حضرت عظیم کہہ رہے تھے کہ اہلِ بیت تو اصل میں وہ ہیں میں نے کہا نہیں اصل میں بیویاں ہیں لیکن وہ بھی اہلِ بیت ہیں حضور نے ایک چادر میں جب سمیٹا سب کو تو یہ بھی لا مہاو لا اہلِ بیت یہ بھی یہ بھی میرے اہلِ بیت ہیں سلمان سلمان منہ اہلِ بیت سلمان بھی ہمارے اہلِ بیت میں سے جو جتنا قریب ہوا لیکن قرآن میں یہ لفظ آتا ہے صرف بیویوں کے لیے ازواج کے لیے حضرت عبراہیم کے پاس جب فرشتے آئے تھے حضرت عساق کی ولادت کی خبر دینے کے لیے تو جب حضرت سارا نے سنا تو وہ آئیں اپنے دوہتر بار تھی ہوئی اپنے پیشانی پر آلِ دوانَ عجوز وَحَدَ بَعْلِ شَيْقَ کیا میں جنوں گی اب جبکہ میں بڑی پھونس ہو گئی ہوں اور میرا یہ شوہر جو ہے یہ بھی بڑھا پھونس ہے ستہ سو برس کی عمر تھی حضرت عبراہیم علیہ السلام کی اور کتنی ہوگی اس کے آس پاس ہی ہوگی نوے پچھانوے حضرت سارا ہوگی اس کو فرشتوں نے کہا تھا کہ کیا آپ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گئی السلام علیکم وبرکاتہ اہل البیت اے نبی کے گھر والی اے نبی کے گھر والا تم پر اللہ کی سلامتی ہو رحمت ہو تو اہل بیت کلس قرآن میں دو جگہ آیا ہے یا حضرت سارا کے لیے حضرت ابراہیم کی زوجہ ہے اور یا 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 نسال نبی تمہیں تو پاک کرنا ہے پوری طرح پاک کرنا ہے پوری طرح پاک کرنا ہے تاکہ تم عصوہ بن جاؤ جو خلا ہے عصوہ محمدی میں صلی اللہ علیہ وسلم وہ تمہارے ذریعے پورا کرنا ہے اس لیے پہلا خطاب جو ہے اب یہ دونوں باتوں سے ہو گیا ایک تو charity begins at home جو بھی اسناک آمل ہو گھر سے ہونا چاہیے اور نمبر دو یہ کہ ازواج متحرات کو امت کی تمام خواتین کے لیے ہمیشہ کے لیے اسوا بنانا ہے اسی طریقے سے استیزان کا معاملہ بھی آیا ہے دیکھیں وہ بھی صرف نبی کے گھروں تک آ رہا ہے یہ پرائیویسی دھر کی پرائیویسی اس پر میں تفصیل سے بعد میں بات کروں گا چونکہ تفصیل اس کی آئی ہے سورہ نور میں میں نے ارز کیا نا ان احکام کا آغاز ہوا جیسے اسلام کی حرمت آغاز سورہ بقرہ پھر سورہ نساء پھر سورہ مائدہ اسی طرح اس کا اختتام جو ہوا ہے وہ سورہ نور میں ہے تو من داخل ہوا کرو اور اس کے بعد فرمایا وَإِذَا سَأَلْتُمُوْهُنَّ مَتَعْنِ فَسْأَلُوْهُنَّ مِنْ وَرَائِ حِجَاب اور دیکھو اگر نبی کی بیویوں سے کوئی چیز مانگنی ہو تو پردے کی اوٹ سے مانگو یہ حجاب کا لفظ آیا ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ حجاب کا کوئی حکم قرآن میں ہے ہی نہیں پہلے وہاں کے گھر کھلے ہوتے پر کوئی پردہ بردہ نہیں ہوتا تھا اور گھر کوئی کنالوں کے اور گھڑوں کے تو نہیں ہو جاتے چھوٹے چھوٹے گھر لیکن یہاں پر فرما دیا گیا پردے اس کے بعد سے جب سے یہ آیت اتنی گھروں کے اوپر پردے ڈال دیا گیا اب ظاہر بات ہے کہ اس میں چہرے کا پردہ ہی ہوا نا چہرے کا پردہ ہے حجاب اسی کو حضرت عائشہ نے آیت الحجاب قرآن دیا ہے اور پھر دیکھ یہ جو ریالزم ہے میں نے کہا تھا نا کہ اللہ نے بھی فرمایا کہ سب سے زیادہ محبت انسان میں عورت کی ہے اور پھر اس کے بعد لمبی تحفیر سے حضور نے فرمایا یہاں بھی فرمایا گیا یہ زیادہ پاکیزہ بات ہوگی تمہارے دلوں کے لیے بھی اور ان کے دلوں کے لیے بھی اگر نبی کی بیوی بے حجاب تمہارے سامنے آ جائے گی تو وہ نبی کی بیوی ہے اور ازواج متحرات ہونے کیا تھی کہ تمہاری ماں بھی ہے لیکن ایک عورت بھی تو ہے اور تم چاہے صحابی ہو کچھ بھی ہو تم مرد بھی تو ہو یہ مرد اور عورت کے درمیان جو کشش ہے یہاں بھی اس کا ساس نبی کی بیویوں کو بھی یہ نہیں کہا کہ اس سے ماں براہ ہے محصوم تو کوئی نہیں نبی کے علاوہ وہ تو اللہ کہہ رہا ہے ہم تمہیں پاک کر دینا چاہتے ہیں پوری طرح پوری طرح پوری طرح پاک کر دینا چاہتے ہیں تاکہ تم تمام خواتین امت کے لیے عصوہ بن جاؤ فرمایا یہ جو فردے کی اوٹ سے کوئی شیئر لینا دینا ہے اس سے یہ تمہارے دلوں کے لیے بھی زیادہ پاکیزہ بات ہے اور ان کے دلوں کے لیے بھی یہ ہے اللہ تعالیٰ کا حکم سورہ آزاب کے اندر اس کے بعد اسی سورہ آزاب میں اس سے جو مستثنہ ہے گھروں میں اذن لیے بغیر بھی داخل ہو سکے جن کے سامنے ازواجِ متحرات اپنے کھلے چہرے کے ساتھ آ سکتی تھی ان کی ایک فیرست دی گئی ہے یہ مختصر فیرست ہیں کوئی حرج نہیں ہے ازواجِ متحرات پر ان کے باپوں کے سلسلے ابو بکر آئے تو جائیں سیدھے حضرتِ عائشہ کے حجرے میں کون روکے گا اور بیٹوں کے اور ان کے بھائیوں کے اور ان کے بیٹوں کے بھائی بھتیجے اور ان کی بہنوں کے بیٹے یعنی بھانجے ولا نسائے ہنہ نسائے ہنہ اس کو میں چاہتا ہوں نوٹ کریں ہاں اپنی عورتیں جان پہچان کی عورتیں اجنبی عورتیں نہیں اس میں مزیل گفتگو ہوگی سورہ نور کے حوالے سے وَلَا مَا مَلَكَتْ اَمَانُهُنَّ اور جو ان کے ملکِ یمین ہیں ان میں ایک رائع یہ ہے کہ مراد صرف بانیاں ہیں اور ایک مراد یہ ہے کہ اس میں مرد غلام بھی شامل ہیں ایک رائع یہ ہے کہ مرد غلام جب تک کہ ابھی وہ بالغ نہ ہو بچہ ہو باران یہ آراہ ہیں علیدہ وَتَقِينَ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْنِ شَهِدَا اور اللہ کا تقویٰ اختیار کرو یقیناً اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے اب آئیے سورہ نور کی طرف اب میں یہاں پر سورہ نور میں آغاز جو ہوا ہے سورہ نور کا وہ سب کو معلوم ہے زنا کی کیا حد ہے صدا کیا غیر شادی شدہ زانی یا زانیا اس کی سزا سو کھوڑے اور اگر کوئی الزام لگائے اور ثبوت پیش نہ کر سکے چار گواہ نہ لا سکے تو قضف کی حد کیا ہے اسی کھوڑے اس کے بعد اصل میں جو زنا کا صد باب کرنے کے لئے حقام میں وہ آئے ہیں چنانچہ اس میں سب سے پہلے کیا ہوا استیزان کا حکم بڑی تفصیل کے ساتھ آیا بہت تفصیل کے ساتھ آیا یا ایوہ الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتاں غیرہ بیوتکم حتی تستانسوا وتسلموا علی اہلہا زالکم خیر لکم لعلکم تذکرون اہل ایمان مت ہرگز مت داخل ہو اپنے گھروں کے علاوہ کسی اور گھر میں جب تک کہ تم ان کے ساتھ معنوس نہ ہو جاؤ ازن نہ لے لو ان پر سلام نہ کرو یہی تمہارے لئے بہتر ہے اس کے بعد تفصیل آئی ہے اس میں میں اس وقت نہیں جا رہا ہوں اور جو لوگ اس پر عمل نہیں کرتے ان کے بارے میں قرآن مجید حضور کیا کچھ فرما رہے ہیں یہ آپ سن لیجئے بہت سخت حقام ان ابی حریرت رضی اللہ عنہ انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لاؤنمران اتلاع علیکہ بغیر اذن فخذفتہو بحسات ففقعت عینہو ما کان علیکہ من جناح متفقن علیہ بخاری اور مسلم دونوں کی ہے اگر کوئی شخص تمہارے گھر میں بغیر اجازت کے داخل ہو جائے اور تم اس کی سزا کے طور پر اس پر کنکرییں پھیکو اور اس کی آنکھ ٹھوٹ جائے کنکری سے تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے بغیر اجازت کے گھر میں آ گیا ہے بغیر اذن کے بغیر استعظام کے کنکرییں مارو اور کنکری سے آنکھ ٹھوٹ جائے فما کان علیکہ من جناح کوئی حرج نہیں اسی طرح آیا ہے من اتلا دار قوم بغیر اذنہ ففقع عینہو فقد حضرت عینہو یہ ابو دعوت کی روایت ہے جو شخص بغیر اذن لیے کسی کے گھر میں داخل ہوا ہے اور اگر اس نے اس کی آنکھ پھوڑ دی تو اس کے اوپر کوئی حرجانہ نہیں ہے کوئی اس کی دیت نہیں کوئی حرجانہ نہیں اجازت لینے کی زمن میں کیا ہے حضور نے طریقہ بہت مت آیا تین مرتبہ پکارنے کی حد مقرق کر دیا اس فرمایا اگر تیسری مرتبہ پکارنے پر بھی جواب نہ آئے تو واپس ہو جاؤ قرآن میں بھی ہے اگر تو وہ کہتے چلے جاؤ ملاقات نہیں ہو سکتے چلے جاؤ ہاں اگر آپ ٹائم لے کر آئے ہیں تب بات دوسری ہے پھر تو اس کو ملنا ہے لیکن آپ ایسی پہنچ گئے ہیں پچھا نہیں وہ اپنی کس مظروفیت میں ہے آپ کا حق نہیں ہے کہ وہ آپ کو ریسیو کرے اور آپ سے بات کرے اذا قیل علیکم اردیو فردیو اب بنا نہ مانو کہ میرا یہ ایک معاملہ کیا میں آیا تھا اور مجھے جو ہے مجھ سے ملاقات نہیں اور اس سلسلے میں ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے ایک مرتبہ آپ حضرت سعید ابن عبادہ کے ہاں گئے اور السلام علیکم ورحمت اللہ کہہ کر دو دفعہ اجازت طلب کی مگر اندر سے جواب نہ آیا تیسری مرتبہ جواب نہ ملنے پر آپ واپس ہو گئے حضرت سعید اندر سے دوڑ کر آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ کی آواز سن رہا تھا مگر میرا جی چاہتا تھا کہ آپ کی زبان مبارک سے میرے لئے جتنی بار بھی سلام ورحمت کی دعا نکل جائے اچھا ہے تیسری مرتبہ بھی آپ کہے پھر دوڑ کر آئے اور لپٹ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے استیزان کا معاملہ اب آ رہیے اصل آیت قل للمومنین یغدو من ابسارہم ویحفظو فروجہم ذالک ازکال لہم ان اللہ قبیر ما یسنعون وقل للمومنات یغددن من ابسارہم ویحفظن فروجہن ولا یبدین زینتہن الا ما زہر منہ وَلِيَضْلِبْنَا بِخُمْرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ولا یبدین زینتہن الا لِبعولتہن او آبائیہن او آبائی بعولتہن او ابنائیہن او ابنائی بعولتہن او اخوانہن او بنی اخوانہن او بنی اخواتہن او نسائہن او ما ملکت ایمانہن اویت تابعین غیر اولی الاربت من الرجال اویت تفل اللذین لا يظہروا وَلَا عُرَاتِ النِّسَاء وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا الی اللَّهِ جَمِيعًا اَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ یہ لمبی آیت ہے اے نبی کہہ دیجئے اے نبی کہہ دیجئے اے نبی کہہ دیجئے اے نبی کہہ دیجئے یہی ان کے لیے زیادہ پاکیزہ عمل ہے اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَسْنَعُونَ اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اسے واقف ہے وَقُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُنَّ بِنْ اَبْسَارِهِنَّ اور مومن عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں جو ہیں نیچی رکھا کریں وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں وَلَا يُبْدِينَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا زَهَرَ مِنْهَا اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کیا کریں سوائے اس کے کہ جو بالکل ظاہر ہو جائے از خود ظاہر ہو ایک یہ سب سے پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ گھر کے اندر کا پڑتا ہے نگاہیں نیچی رکھنا گھر کے مرد بھی اور گھر کی عورتیں بھی یہ کیوں کہا گیا آج آپ کے علم میں نہیں ہوگا انسیسٹ انسیسٹ کس قدر تیزی سے پھیل رہا ہے مغرب کے اندر انسیسٹ کہتے ہیں باپ کا اپنی بیٹی سے ملوث ہو جانا ماں کا اپنے بیٹے سے ملوث ہو جانا بہن بھائیوں کا آپس میں زناکاری کرنا یہ انسیسٹ کہنا اس وقت امریکہ میں سب سے زیادہ جو پریکٹس ہے وہ سائیکیٹریسٹ کی ہے بڑی فیسے ہیں بڑی دوائیں ہیں جو انفاربیسوٹیکل انڈسٹری ہے اس میں بھی سب سے زیادہ فلریشنگ وہ دوائیں ہیں کہ جو ذہنی امراض کی ہے اور مجھ سے وہاں کئی سائیکیٹریسٹ نے کہا ذہنی امراض کا سب سے بڑا سبب انسیسٹ ہے بیٹی سے زنا کیا ہے باپ نے بیٹی کے دل پر جو داغ لگ گیا ہے اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں رہتا بہن سے زنا کیا بھائی نے اور یہ نہ سمجھئے کہ آپ کے ہاں نہیں ہو رہا یہ وبا آ چکی ہے کہ یہ آپ نے اخواب میں پڑا ہوگا بیٹی نے جا کر تھانے میں خبر دیئے کہ باپ نے میرے ساتھی ارکت کی یہ ساری چیزیں آج ہو رہی ہیں اس لیے کہ جب زنا کے جو دوائی ہیں دائیات ہیں جو زنا کی ترغیب ہے وہ پھیلی ہوئی ہوگی عام ہوگی تو راستے نکالے گئے گھروں میں مرد بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں کیا مطلب باپ بھی اپنی بیٹی کو گھور کرنا دیکھیں بیٹی بیٹی ہے لڑکی ہے جوان بھائی بھی اپنی جوان بہن کو گھور کرنا دیکھیں نگاہیں نیچی رکھیں یہ نگاہیں نیچی رکھنا بازار میں چلتے ہوئے نہیں ہے وہ تو سوسائیڈ ہو جائے گی موات آ جائے گی کوئی گاڑی آپ کو قروم دے گی یہ گھر کے اندر ہے اور اس لیے ہے کہ بہرحال باپ مرد ہے بیٹی عورت ہے میں نے آپ کو فرائیڈ کی بات بتا دیئے وہ تو کہتا ہی ہے کہ باپ اگر محمد بری نگاہ بیٹی پر ڈالا اس میں سیکس ہے سیکس کا جذبہ ہے اگر ماں بیٹے پر محمد بری نگاہ ڈالا ہے یہ سیکس ہے ایڈیپس کمپلیکس برشور ہے اس کا لیکن اپنی جگہ یہ ہے کہ باپ مرد ہے بیٹی عورت ہے بھائی مرد ہے محل عورت ہے لہٰذا گھروں کے اندر بھی اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو میں آپ کو قول سنا چکا ہوں مولانا فراہی کا اسنائی صاحب نے کہا جب مولانا فراہی نے کہ اصل میں سورہ اعزاب میں گھر کے باہر کا پردہ ہے اور سورہ نور میں گھر کے اندر کا پردہ ہے تو کہہ دے میری آنکھیں کھل گئی اور چابی مل گئی کلید مل گئی ان آیات کو سمجھنے کی ان کی اصل پس مندر کو حقیقت کو جاننے کا راستہ کھل گیا تو یہ جو ہے غز بصر یہ باہر کے لیے نہیں ہے یہ گھر کے اندر کے لیے بیٹی کا آخر جوان ہو رہی ہے اس کے سینے کے اوپر کچھ بھار آ رہا ہے اس کو گھور کر بت دے بت دے نگاہ نیچے قل للمومنین یقضو بنفسارہم ویحفظو فروجہم ذالک ازکالہم ان اللہ خبیرم مما یستعو لوٹ کر لیجئے کہ یہ کہاں ہو رہا ہے گھر میں داخلے کے بعد گھر میں داخلہ اجازت سے اور داخلہ ہوگا صرف محرم ہوگا گھر کے اندر جو ہے وہ نام حرب تو نہیں آئے گا یہ میں آگے بیان کر رہا ہوں اور کہہ دیجئے مومن عورتوں سے بھی کہ وہ بھی اپنی نگاہیں جھکا کر رکھیں اور اپنی شنگاہوں کی حفاظت کریں اس ٹکڑے پر بڑا قیل و قال ہے جدید مفکرین اور جدید دانشوروں نے کہ وہ اپنی زینت ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو خود ظاہر ہو جائے وہ کہتے ہیں اس میں چہرہ بھی شامل ہے اور جب چہرہ شامل ہے تو اس کا مطلب چہرے کا پردہ نہیں ہے آپ کو بہت سے حضرات نے وہ پڑھی ہوگی بحث جو جنگ میں ہو گئی تھی ایک صاحب وہ انسٹیٹیوٹ آف پالیسی سٹڈیز اس کے سکولر ہے ریسرس کو انہوں نے لکھ دیا کہ اللہ ماہ ظاہرہ بنہا میں چہرہ ظاہر ہے شامل ہے یہاں پردہ نہیں ہے اور انسٹاد احمد حقالی صاحب نے بھی زوردار اس کے اوپر جو ہے وہ تائید لکھ دی اور گویا کہ کہا کہ اب تو مقصرہ ہی تہہ ہو گیا جب ایک ریسرس کولر کہہ رہا ہے تو یہ مولوی مولاٹے جو کہتے پڑتے ہیں کہ یہ عورت کا جو تہرے کا پردہ ہے تو بات ختم ہو گئی میں نے صرف ایک جواب دیا کہ اس شخص نے جو بڑا ریسرس کولر تھا پہلے یہ لکھا ہے کہ سورہ نور کی ان آیات میں سطر کے حکام آ رہے ہیں تو پھر یہاں پردے کا سید کا معاملہ کیا ہو سطر میں تو پردہ چیرہ شامل نہیں ہے محرموں سے پردہ کیا ہے محرموں سے اس کا نام سطر ہے عورت کا پورا جسم سطر ہے سوائے چہرے کی ٹکیا اور یہ ہاتھ اور یہ پاؤں بس کیا مطلب ہے بھائی بھی نہیں دیکھ سکتا بہن کے جسم کا کوئی اور حصہ باپ بھی نہیں دیکھ سکتا بیٹی کے جسم کا کوئی حصہ یہ سطر ہے سطر سطر بہرموں سے پردہ ہے اس سے آگے صرف شوہر یا حص میں ضرورت طبیب سرجن بس یہ محرموں کا پردہ گھر میں عورت رہے گی تو سطر کے ساتھ رہے گی محرم آئیں گے چچا اس کا محرم ہے آئے گا لیکن وہ بھی تو مرد ہے نا چیرہ تو نہیں ڈھاپے گی اس لیے کہ محرم ہے لیکن باقی جسم سطر عورت کا پورا جسم سطر ہے سوائے چہرے کی ٹکیا بال بھی سطر میں شامل ہیں سطر پر وہ سکارز جو آج کل بنا ہوا ہے بہت بڑا مسئلہ انہوں نے چہرے کو لکال دیا صرف سکارز سمجھا ہوا آپ پر ہجاب کہتے ہیں حالانکہ وہ ہجاب پورا تو نہ ہوا وہ صرف ایک حصہ ہے لیکن ایک حصہ صحیح ہے سر کے بال جو ہے وہ چھپے ہونے چاہیے یہ سطر میں شامل ہے چہرے کی ٹکیا ہے جو سطر سے باہر ہے ہاتھ ہیں پہنچوں سے باہر اور پیر ہیں ٹکنوں سے نیچے بس اللہ اللہ خیر سکتے ہیں تو فرمایا ما زہرہ منہا من زینتِ ہنہ میں اللہ ما زہرہ منہا میں کیا کیا چیزیں آ سکتی ہیں دیکھئے اگر عورت پوری کی پوری برقے کے اندر ملبوس ہے چہرے پر بھی نقاب ہے آنکھوں کے آگے بھی یا جالی ہے یا کوئی چشمہ ہے تو پھر بھی اس کے حسن کا ایک حصہ وہ ہے جو ظاہر ہے اگر طویل قامت ہے قد و قامت یہ حسن کا حصہ ہے کہ نہیں وہ کہاں چھپائے گا اور غالب نے جو شیر کہا ہے تیرے سر و قامت سے ایک قد آدم قیامت کے فتنے کو کم دیکھتے ہیں سر و قد عورت اسی طرح جسم سڈول ہے اکہرہ بدن ہے یہ تو نہیں چھپے گا عورت موٹی ہے کیسی ہے جسم جو غیر متناسب ہے یہ تو نہیں چھپے گا متناسب ہے آزا قد داور ہے اکہرہ بدن ہے یہ ہے وہ چیزیں کہ جو ہجاب کے سلسلے میں ما زہرہ منہا یہاں ہو رہا ہے کہ جو سطر کے سلسلے میں ہے ما زہرہ منہا زینت کا اور وہ چیرہ ہے لیکن اب اس میں ایک اور بات ہے وَلِيَدْرِبْنَا بِخُبُرِهِنَّا عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّا یہ بھی گھر کے اندر کی بات ہو رہی ہے چونکہ میں پہلے بتا چکا ہوں جلباب ہوتا تھا جب گھر سے باہر نکلتی تھی عورت تو وہ اپنی چادر لپیٹتی تھی اپنے گھر چہرہ نہیں ڈھاپتی تھی صرف چہرے کا حکم دیا گیا اس کے دن میں وہ سورہ عذاب کی آیت ہے وہ رہ گئی میں بیان کروں گا اور خمار وہ اڑنی ہوتی تھی جو گھر میں اڑتی تھی گھر میں ظاہر بات ہے کہ جلباب تو نہیں لیا جا سکتا آخر گھر کا کام کاش کرنا ہے ہل کسی اڑنی تو وہ گھر میں لیکن فرمایا اور انہیں چاہیے کہ اپنی اوڑیوں کے بکل اوڑنیوں کے اپنے سینوں کے اوپر گریبانوں کے اوپر بھی مار لیا کریں تاکہ یہ سینے کے جو امہار ہیں ان کو ایک ایڈیشنل کور ملنا ہے دیکھئے سطر کا تقاضی کہاں گل لیجئے لباس دبیز ہونا چاہیے باریک نہیں حضور نے فرمایا اللہ کی لعنت ہو ان پر جو لباس پہن کے بھی گنگی ہوتی ہے باریک اتنا لباس ہے یہ چست اتنا لباس ہے دھیلہ ڈالا ہونا چاہیے دبیز ہونا چاہیے لباس کے اندر یہ دو حصے جو ہیں وہ لازم ہوئے اور پھر سینے پر اب ظاہر بات ہے کرتہ پیدا ہوا ہے دھیلہ ڈالا ہے پھر بھی یہ سینے کے اوپھار تو ظاہر ہو جائیں گے ان پر ایک اضافی اوڑنی سر پر سے لے کر اور اپنے اس گریبان کے اوپر بکل مارگ لینا تاکہ یہ جو نسوانی حسن کا دوسرا مظہر ہے پہلا چہرہ سب سے بڑا سب سے بڑا چہرہ اب جو لوگ کہتے ہیں چہرے کا پردہ نہیں ہے تو خدا کے بندوں پھر پردے کی ضرورت کیا ہے نسوانی حسن اگر اس میں اٹریکشن ہے وہ کہاں ہوتا ہے سب سے بڑھ کر مظہر اول کون ساہل اسوانی حسن کا چہرہ ہی تو ہے اب میں شرم کے ساتھ کہہ رہا ہوں لیکن یہ اپنی شائری کے کچھ الفاظ آپ کو سنا رہا ہوں یہ لبے لالین کہاں ہوتے ہیں چہرے پر ہوتے ہیں یا کئی اور ہوتے ہیں یہ عارضِ گلگون یہ کہاں ہوتے ہیں چہرے پر ہوتے ہیں یا کمر میں لگے ہوتے ہیں یہ چاہے زقن تھوڑی میں اگر کچھ کھڑا پڑا ہوا ہو چاہے زقن یہ تعریفیں جو شائری میں ہوتی ہیں یہ کہاں ہوتا ہے یہ مجھگا کے تیر یہ کہاں ہوتے ہیں یہ نرگسی آنکھیں یہ کہاں ہوتی ہیں اور ستواناک یہ کہاں ہوتی ہیں چہرہ ہی تو ہے سب سے بڑی اٹریکشن تو چہرہ اسی کو نہ چھپایا تو پھر اور کیا چھپایا ہاں دوسری چیز چھاتی کے اُبھار بہت اٹریکٹیب ہوتے ہیں انسان کے لئے اس کے لئے یہ ہے کرتا بھی دبیز کپڑے کا ہو کرتا جو ہے دھیلہ ڈھالا بھی ہو شلوار اور دبیز تر کپڑے کی ہو دھیلی ڈھالی ہو اور اوڑنے کا بکل جو ہے اپنے سینے پر مار لیا جائے اب اس کے بعد فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِینَةَهُنَّ إِلَّا لِبْعُولَتِهِنَّ اب یہاں یہ زیرت کا لفظ آ رہا ہے چہرے کے لئے اور چہرے ہی میں کچھ سنگھار بھی ہوتا ہے کوئی سرما لگایا ہوا ہے فرض کیجئے کسی اور طرح کا کوئی زیور پہنا ہوا ہے گلے میں پڑا ہے کانوں میں بندے ہیں وغیرہ وغیرہ یہ زینت چہرہ اور اس کے ساتھ کوئی بناو سنگھار کا معاملہ جس کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقیم کی ہے عورت کو گھر میں بند سور کر دینا چاہیے شوہر کے لئے ایٹریکٹیو دینا چاہیے خاص طور پر شوہر جب آنے والا ہے شام کو دفتر سے عصفت عورت جو ہے بند سور کر رہے اس لیے کہ اصل بقصد کیا ہے جتنی بھی انسان میں سیکشوال انرجی ہے وہ مرکوز رہے شوہر اور بیوی کے درمیان یہ فلسفہ ہے ادھر ادھر نگاہ جائے نہ جتنا یہ بانڈ آف لف ان سپاؤسز کے درمیان مضبوط ہوگا اتنا ہی خاندان کا ادارہ مضبوط صحت مند اور اگلی اولاد کی تربیت کے لئے بہثمت نہ ہو اب ان کے لئے کہا گیا کہ چہرے کی زینت تو چہرے کے اوپر اگر کوئی بناو سنگھار ہے زیور ہے تو اس کی زیرت نہ ظاہر کریں مگر اب یہ یہاں تفصیلی آئی ہے جو محرم ہے ان کی تفصیل اور میں بیان کر چکا ہوں محرم وہی ہیں صرف جن سے کبھی کسی حال میں شادی نہیں ہو سکتی بھائی سے کسی حال میں شادی نہیں ہو سکتی باپ سے دادا سے چچا سے کسی حال میں شادی نہیں ہو سکتی مامو سے کسی حال میں شادی نہیں ہو سکتی ہاں چچا کے بیٹے سے ہو سکتی ہے وہ نہ محرم ہے حالانکہ بیٹے سے ہو سکتی ہے وہ نامیرم ہے تو فرمایا کن کے سامنے تاہر کر سکتی ہے اللہ لِبعولتِ ہنّا سب سے بڑھ کرتے شوہر اور آبائِ ہنّا اور یا آپ نے باپ اچھا باپوں میں نوٹ کی دی باپ حقیقی ہو اخیافی ہو اللاتی ہو یا رزائی ہو یہ چاروں قسم کے باپ اس میں شامل ہو جس عورت نے دودھ پلایا تھا اس کا شوہر بھی باپ بن گیا او آبائِ بعولتِ ہنّا اپنے شوہروں کے باپ یا ابنائِ ہنّا ان کے اپنے بیٹے بیٹوں میں بھی آئیں گے چاروں اللاتی اخیافی عینی اور رزائی او ابنائِ بعولتِ ہنّا اور اپنے شوہروں کے بیٹے ہو سکتا ہے شوہروں کی اور بیویاں بھی ہو تو ان کے بیٹے بھی جو ستہلے بیٹے ہیں وہ بھی محرم ان سے کسی شکل میں کبھی شادی نہیں ہو سکتا او اخوانِ ہنّا یا ان کے بھائی او ابنائِ ہنّا یا اپنے بیٹے او ابنائِ بعولتِ ہنّا یا اپنے شوہروں کے بیٹے او اخوانِ ہنّا یا اپنے بھائی او بنی اخوانِ ہنّا یا اپنے بھائیوں کے بیٹے او بنی اخواتِ ہنّا اپنا بھتیجہ اپنا بھتیجہ شوہر کا بھتیجہ نہیں اپنا بھتیجہ محرم ہے اپنا بھانجا محرم ہے شوہر کا بھانجا محرم نہیں ہے او نسائے ہنہ یا ان کی عورتیں اپنی عورتیں جان پہچان کی عورتیں ہر عورت بھی محرم نہیں ہے نوٹ کر لیجئے نسائے ہنہ عورتیں بڑی بڑی قطع مائے ہوتی ہیں وہ کیا کیا فتنے اٹھاتی ہیں آتی ہیں گھروں کے اندر کیا ذریعہ بنتی ہیں پھر پیغام رسانی کا اور خرابی پیدا کرتی ہے اور اس میں کمال ہے جو مجھے واقعہ سنایا پروفیسر یوسف سلیم چشتی مرہوم نے سر سید احمد خان کے بارے اب وہ زمانہ یاد کی ہے سر سید کا ابھی انگریزی حکومت باقاعدہ جو ہے وہ بلکہ وکٹوریا کی شروع ہوئی ہے نوب کتنا انگریز کا اور لیفٹنینٹ گورنر جو ہے یو پی کا وہ کہتا ہے سر سید احمد خان سے کہ ہماری خوات میری بیگم آپ کے اہلیہ سے آپ کے گھر والیوں سے ملنا چاہتی ہے سر سید نے جواب دیا ہماری عورتوں کا اجنبی عورتوں سے بھی پردہ ہے ہماری عورتیں آپ کے بیگم سے نہیں مل سکتے میرا سر جھکتا ہے دینی اعتبار سے مذہبی اعتبار سے وہ بہت سخت آدمی تھا داڑھی اس کی جو ہے آپ سوچیے یاد کیجئے اور نماز کے پکے پابد اور پکے اہلِ حدیث کٹر رفعہ دین کرنے والے جو اہلِ حدیث صدرات کے شیخ القل کہلاتے ہیں سید نظیر حسین دہلوی وہ نہیں کرتے تھے یہ رفعہ دین کہ فتنہ ہے لوگ جو ہیں وہ بھاگ جائیں گے ہم سے ملیں گے نہیں پھر کیسے تربلیغ ہوگی سر سید نے ان سے جب مباسہ کیا تم لوگوں سے ڈرتے ہو وہ مجبور ہو کر انہوں نے رفعہ دین شروع کر دیا ورنہ وہ نہیں کرتے تھے کٹر پسکہ دوسری بات ہے کہ تفسیر قرآن لکھ کر انہوں نے خام خواہ ایک بہت بڑا فتنہ شروع کیا جو ابھی تک انڈے بچے دے رہا ہے وہ میرا اس وقت کا موضوع نہیں ہے پھر کبھی اس پر بات ہو گی یا جو ان کے داہنے ہاتھوں کی ملکیت ہو باندیاں غلام اس میں میں ارز کر چکا ہوں کہ اس میں طافی اختلافات ہیں یہ بھی ہے کہ اس سے مراد صرف باندیاں ہیں غلام مرد نہیں یہ بھی ہے کہ مرد بھی ہے اور یہ بھی ہے کہ مرد جب تک کہ وہ بالی ہوگا لیکن میں اس بحث میں یعنی جانا چاہتا یہ پھر فقہ کی بحث ہو جائے ابھی تابعینا غیر انہیں لرمہ کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کوئی کسی کے گھر میں کوئی اندھا آدمی رہ رہا ہے یا کوئی اور کسی وجہ سے کوئی مریض ہے اسے آپ نے پناہ دے رکھی ہے انہیں عورتوں سے کوئی سروکار نہیں ہوتا ابھی تفلیل لذین لم یا ضرور عورا کے نساء یا وہ بچے کے جن پر ابھی عورتوں کے پوشیدہ حالات واضح ہی نہیں ہے پتہ ہی نہیں ہے انہیں ابھی انہیں جنس کا ہی نہیں ہے یہ ہے فہرس کے جو دی گئی ہے کہ جن کے سامنے عورت کھلے چہرے کے ساتھ اور اپنی جو اضافی زینت بھی ہو کوئی زیور وغیرہ یا کوئی بھی سرما وغیرہ ڈالا ہوا ہے یا کوئی سرخی کوئی لگائی ہے معمودی سے ہی تو اس کے ساتھ آ سکتی ہے اور یہ وہ رشتیں ہیں کہ جن سے کسی حالت میں بھی نکا نہیں ہو سکتا لہٰذا وہ ذہر ادھر جاتا ہی نہیں ہے نوربل آدمی کا ذہر ادھر جائے گا ہی نہیں ہم رہ رہے ہیں کہ ابنوربل فضا کے اندر جس کو میں نے کہا انسیسٹ بڑھتا جا رہا ہے اس کی مثالیں ہمارے معاشرے کے اندر اب بڑھتی چلی جا رہی ہیں اور اور ویسٹ میں تو یہ سب سے بڑا مرض بن گیا ہے اور دماغی امراض کا سب سے بڑا سبب کئی سائیکیٹس نے مجھے بتایا کہ سب سے بڑا سبب جو ہے وہ انسیسٹ ہے آگے سنیے اور چلتے ہوئے اپنے پاؤں زور سے نہ ماریں کہ ان کی زینت ظاہر ہو جائے اگر کوئی پازے پہنی ہوئی ہے کوئی جننوں وغیرہ ہے تو اب اگر پاؤں مار کر چلے گی تو خام خواہ ذہن جائے گا بیٹھے وہ کا کہ کوئی خاتول جا رہی ہے پلتیں گے دیکھیں گے نگاہ دیکھیں یہاں تک اس کے علاوہ یہ بھی ہے تعتر کے بارے میں فرمایا ہے کہ اگر اتر لگا کر کوئی عورت گھر سے نکلی ہے جس ابو دعوت کی نوایتیں وہ دور نے فرمایا جب کوئی عورت اتر لگا کر خوشبو لگا کر نکلتی ہے کہ لوگ اس کی خوشبو سوگیں یا اس کو اوپر متلع ہو جائیں تو ایسی ہے ایسی ہے بہت سخت الفاظ حضور نے استعمال کیے کہ جس کو راوی نے نکل نہیں کیا عورت کے لئے خوشبو عورت کی آواز آواز کا پردہ ہے اب دیکھئے کس حد تک نماز میں اس خط عورتیں بھی شریک ہوتی تھی اگرچہ حضور نے فرمایا مردوں کی سف بہترین سب سے آگے والی ہے اور سب سے بری سف سب سے پیچھے ہے کیونکہ اس کے پیچھے پھر عورتوں کی سف ہوتی تھی اور عورتوں کے لئے سب سے اچھی سب سے پچھلی والی ہے اور سب سے بری سب سے آگے والی ہے سب سے آگے والوں کیا سامنے پھر مرد ہوتے تھے ان کی پشت ہوتی تھی تو اسی طریقے سے اگر غلطی کی ہے تو مرد جو ہے کہے گا سبحان اللہ امام سے غلطی ہو گئی ہے مرد کیا کہے گا سبحان اللہ عورت کیا کرے گی اپنے ایک ہاتھ کے پشت پر اپنا ہاتھ مارے گی اپنی آواز نہیں نکال لی آواز کا پردہ چھونے کا پردہ یہاں تک ہے کہ حضور نے کبھی کسی عورت سے ہاتھ نہیں ملایا اور آپ جب بیٹھ بھی لیتے تھے تو بس زبانی الفاظ کہلوائے اور کہا ٹھیک ہے بیٹھ ہو گئی یا ایک کپڑا پکڑا اس کا ایک سرہ اپنے ہاتھ میں دوسرا سرہ اس خاتور کے ہاتھ میں یا ایک تشت کے اندر پانی بھرا اس میں ایک طرف اس نے اگلیے ڈال لی اور ایک طرف حضور کیوں گی لیکن مسافر ایک دفعہ ہوا بھی کہ بعض خواتین نے جب بیٹھ کی ہے تو پھر انہوں نے ہاتھ آگے بڑھایا مسافر کے لیے حضور نے فرمایا انہی لا اسافر ان نسا میں عورتوں سے مسافرہ نہیں کرتا تو اب دیکھئے اصل مطلب کیا ہوا اسلام میں پردے کتنے ہوئے پہلا پردہ چار دیواری گھروں میں رہو یہ پہلا پردہ ہے جیسے دیفنس لائنز ہوتی ہیں نا فوج کی یہ فرس دیفنس لائنز سیکنڈ ہے تھرڈ ہے پہلی کو عمور کر کے کوئی آ جائے تو سیکنڈ ہے سیکنڈ سے گزرے تو دیو تیسری پر ہیل پہلا پردہ چار دیواری اس میں محرم آئے گا اب دیکھئے اسی پر ہماری تہزیم استوار ہوئی اسی پر ہمارا آرکیٹیکچر بنا گھر ایسے بنے کہ مردانہ علیدہ زنانہ علیدہ چھوٹا آدمی ہے تب بھی بیٹھک علیدہ بیٹھک باہر سے کھلے گی اور پھر دیوڑی سے ہو کر پھر دھر کے اندر جائیں گے مرد آئیں گے تو یہاں بیٹھیں گے اندر نہیں جائیں گے اندر تو صرف وہی جائیں گے جو محرم ہے عبدی محرم دوسرا پردہ سطر گھر کے اندر جو محرم آگئے ہیں ان کے سامنے شہرہ کا کھولے گا باقی جسم کا کوئی حصہ بھائی بہن کا نہیں دیکھ سکتا اور باپ بیٹی کا نہیں دیکھ سکتا بیٹا ماں کا نہیں دیکھ سکتا یہ سطر عورت پوری کی پوری عورت ہے عورت کہتی ہی ان چھپانے کی چیز کی عورات النساء عورتوں کی چھپی ہوئی چیزیں جن پر ظاہب نہیں ہوئیں لب یزمو علا عورات النساء ابھی تک ہم نے نفس پڑھایا ابھی تیسرا پردہ ہے چہرے کا پردہ یہ ہے غیر محرموں سے اور جبکہ گھر سے باہر نکلنا ہوئی اس کے لیے سورہ احضاب میں نے کہا تھا گھر سے باہر کا پردہ چہرے کا پردہ وہ غیر محرموں سے ہے اور گھر سے باہر نکلے گی جو غیر محرم سامنے آئے گی یا ایوہ النبی روح میں یا نسان نبی سے بات چلی استیزان بھی صرف نبی کے گھر میں داقل نہ ہو عزم کے بغیر آگے چل کر سورہ احضاب ہی میں عام بھی کر دیا قل لے ازواجے کا و بناتے کا و نسائن مومنین کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے اپنی بیٹیوں سے اور اہل ایمان کی خواتین سے یدنین علیہنہ من جلابی بہنہ کہ وہ اپنے چہروں کے اوپر اپنی جلباب کو لٹکا لیا کرے چہرہ چھپ جائے اب اس کی تفسیر میں چاہتا ہوں کہ آپ کو جو مختلف مفسرین نے کی ہے وہ آپ کے سامنے میں رکھوں حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس آیت کی جو وضاحت فرمائی ہے اسے حافظ ابن کسیر نے اپنی تفسیر میں اس طرح نقل کیا ہے اللہ نے مسلمان عورتوں کو حکم دیا ہے کہ جب وہ کسی کام کے لیے گھروں سے نکلیں تو اپنی چادروں کے پلو اوپر سے ڈال کر اپنا مو چھپا لیں اور صرف ایک آنکھ کھولی رکھیں دونوں آنکھیں بھی غلط ہیں ہمارے ہاں مرکا کیوں بنا تھا دیکھیں چادر میں عورت لپی ہوگی اس کا ہاتھ جو ہے اس چادر کو سمحال لے میں اکپائی ہو جائے گا کسی بچے کو ڈاکٹر کے ہاں لے کے جانا ہے ایک گود میں بچے کو لینا ہے ایک گود کے اندر جو ہے ایک ایک ہاتھ میں کوئی بوتل لینی ہے دوا کے لیے تو کیسے کرے گی برکا ضرورت کی ایجاد ہے جو ہوا ہے اور اس کے آگے آپ کے معلوم پچھلے برکوں میں جالیاں لگی ہوتی تھی کہ نگاہوں سے بھی براہرات سامنا نہ ہو کس اعتبار سے وہ جالی ہوتی تھی اور اب بھی ضرورت اس بات کی ہے ایک آنکھ اور یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا انقلاب ایران کے بعد جو حاجی آئے ایران سے ان کو جو میں نے دیکھا ہے اس طرح چادر میں ملبوس عورتیں ہوتی تھی لبی سی چادر ایک ہاتھ سے اس کو اس طرح پکڑا ہوا ہے اور صرف ایک آنکھ کھلی ہے دوسری نہیں اور سن لیجئے ابن جرین اور ابن ملزم کی معایت ہے کہ محمد بن سیرین یہ ایک تابعی ہیں نے حضرت عبیدہ سلمانی یہ صحابی ہیں سے اس آیت کا مطلب پوچھا انہوں نے جواب میں کچھ کہنے کی بجائے اپنی چادر کو اس طرح اوڑھا کے پورا سر اور پیشانی اور پورا مو ڈھاک کر صرف ایک آنکھ کھولی رکھی میں نے شروع میں کہا تھا ہمارے نزدیک اسلام دین ہے صرف مذہب نہیں اسلام قرآن اور سنت دونوں پر مبنی ہے صرف قرآن پر نہیں اور قرآن میں تعویل خاص کے بعد تعویل عام ہے الاعتبار و لعوم من لفظ لا لخصوص سبب اور سنیے ابو بکر بن عبداللہ بن عربی نے یدنین علیہنہ من جلابی بہنہ کا مفہوم ان الفاظ میں بیان کیا ہے کہ عورت اپنی چادر کو پورے وجود پر ڈھاپ لے اور اس طرح چہرے کو بھی ڈھاپے کہ صرف بائیں آنکھ کھولی رہے علامہ حمید الدین فراہی کو نظم قرآن کے فہم میں خصوصی مقام حاصل تھا انہوں نے ہجاب کے بارے میں اپنے ایک مکتوب میں ہاتھ اور چہرہ کھلا رکھنے کو جائز قرار دینے کہ مواقف کے بارے میں لکھا ہے کہ میری رائے میں نظم قرآن پر توجہ نہ کرنے سے یہ غلط فہمی پیدا ہوئی ہے وہی بات کہ سورہ عذاب میں گھر سے باہر کا پردہ ہے اور سورہ نور میں گھر کے اندر کا پردہ ہے بہرحال الحق و احق بے ایتبعا حق جو ہے وہ اس کا زیادہ حق دار ہے کہ اس کی پیروی کی جائے میں اس مسئلے پر مطمئن ہوں اور میرے نزدیک اجنبی سے پورا پردہ کرنا واجب ہے اور قرآن نے یہی حجاب واجب کیا ہے جو شرفہ میں مروج ہے بلکہ اس سے بھی قدر زائد مورانہ فراہی کا یہ مکتوب مہنمہ حیات نو بلیری اگنج انڈیا کے اکتوبر سن بانوے کے شمارے میں شائع ہوا ہے یہ ہے علماء کی رائے یہ کر کے دکھاتے تھے لوگ اس طریقے سے چادر کوڑ لیا جائے کہ صرف ایک آنکھ کھلی رہے اسی میں ایک اضافہ کیجئے اس بات کا کہ حضور نے کئی حضرات سے یہ کہا کہیں اب وہ رشتہ کر رہے تھے کہ آپ نے ایک نظر دیکھ لیا ہے اب اگر یہ ایک نظر دیکھنا اس کی اتنی اہمیت ہے تو اس کا کیا مطلب ہے اگر تو صورتحال یہ ہوتی کہ ہر وقت چہرہ کھلا ہے آرہے جا رہے تو ایک نظر دیکھتی کیا ضرورت ہے وہ تو دیکھا دکھایا ہے زمانہ آیا ہے بے ہجابی کا عام دیدارے یار ہوگا سکوت تھا پردہ دار جس کا وہ رازب آشکار ہوگا تو ظاہر بات ہے وہاں پردہ ہو گیا تھا تب ہی تو تھا نا کہ ایک نظر دیکھ لے آپ نے پوچھا ایک صاحبی سے کہ رشتہ کہاں کیا وہاں کیا ہے تم نے ایک نظر دیکھ لیا ہے اس خاندان کی آنکھوں میں کچھ نقص ہوتا ہے دیکھ لیا بس ایک نظر دیکھنا ہے اس کی اجازت تو یہ اجازت ہونا اس کا خود ثبوت ہے کہ عام حالات میں عورت جو ہے وہ دکھائی نہیں دیتی تھی ملکہ وہ پردے میں رہتی تھی مسلمان جدید تعلیمی آفتہ دانشوروں کی منافقت وہ کہتے ہیں یہ پردہ بردہ سب مولویوں کی اجازت ہے کبھی کہہ دیتے ہیں یہ تو ہندوستان میں جاراج کتوں کا پردہ ہوتا تھا تو مسلمانوں نے یہاں یہ پردہ اجازت کر لیا میں نے دیکھا ہے عرب کی بددو خواتین کو مکہ سے مدینے جاتے ہوئے نظر آتی ہیں ایک خاتون اونٹ کی پوری قطاب لے کر جا رہے یہ ہاتھ میں لاتھی ہے پورا مکمل پردہ چہرہ چھپا ہوا آنکھوں کے اوپر بھی کوئی انہوں نے وہ ہجاب سا بنایا ہوتا ہے خاص سجا سا اور ہاتھوں میں دستانے پاؤں میں جرابے یہ کون سے راج کتوں کا پردہ سعودی اور عرب کی جو ہے لیگستانوں میں پہنچ گیا بددو جب آتے ہیں اپنی عورتوں کو اسی حال میں لے کر آتے ہیں اور ان کا یہ ہے کہ وہ احرام کا معاملہ بھی یہ ہے کہ یہاں سجا بنا کر آگے چادر ڈٹکا لیتے ہیں سرے چہرے سے مس نہ کریں بس اور وہ پھر اپنی خواتین کو جب تواف کر آتے ہیں تو ان کے گرد گھیرہ ڈال لیتے ہیں ہاتھ سے ہاتھ پکڑ کر تاکہ کسی اور کے ساتھ ان کا نہ کندھا لگے اور نہ کوئی اور جسم کا حصہ بس یہ پردہ وہاں کہاں سے آگیا ہے سرسید کا واقعہ تو میں آپ کو بتا چکا ہوں اب ذرا علامہ اقبال میں منافقت اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک طرف ہمارا جدید دارش پر طبقہ نولوی ملاٹے دیوبندی ہوں فلاں ہوں یہ ہوں وہ ہوں یہ دقیہ دوسری ہے اصل میں تو سرسید احمد خان اور پھر علامہ اقبال علامہ اقبال کا حال کیا ہے وہ سن لیجے آپ انگریز سرکار لارڈ ویلنگٹن کے زمانے میں علامہ اقبال کو اپنا گورنر بنا کر جنوبی افریقہ بھیجنا چاہتے تھی من جملہ دیگر شرائط کے ایک شرط یہ بھی تھی کہ تمام سرکاری تقریبات میں بیگم اقبال ان کے ہمراہ ہوں گی علامہ اقبال نے یہ کہہ کر اس پیشکس کو ٹھکرا دیا بے شک میں گناہگار مسلمان ہوں اور عامال کے اعتبار سے مجھ سے بہت سی کتاہیاں سرزد ہوتی ہیں تاہم میں اتنا بے غیرت نہیں ہوں کہ محض سرکاری عوضے کی خاطر اپنی بیوی کو بے پردہ کر دوں یہ مولانا مودودی کے ایک مضموط سے ہے جو کہ مہنامہ بطول میں چھپا تھا اپریل بہتر میں ایک مرتبہ علامہ مرہوم کسی مغربی ملک میں بصورت وفد گئے تمام ارکان وفد اپنی بیویوں کو سمیت جا رہے تھے علامہ اقبال نے اس سے انکار کیا اور کہا کہ ان کی بیگم پردے کی پابند ہے اور ایسے وفدوں میں پردے کا ذکر تک نہیں ہوتا پیرزادہ بہاولق قاسمی رحمت اللہ علیہ عمر السری نے اپنی کتاب پردہ نسوہ میں تحریر کیا ہے کہ ایک مرتبہ سر محمد شفی کے ہاں علامہ صاحب ماہ فیملی مدعو تھے لیکن علامہ اقبال تلہا گئے سر شفی نے پوچھا بیگم صاحبہ کیوں نہیں لائے آپ نے فرمایا کہ وہ پردے کی پابند ہیں سر شفی نے کہا یہاں زنانے میں قیام کر سکتی ہیں علامہ صاحب نے جواب دیا سب بے پردہ گھروں کے زنانے بھی ایسے ہی ہوتے ہیں یہ معاملات ہیں ایک طرف اقبال کو مفکر پاکستان اور کیا کیا خطابات ہیں اور ان کو ہر داڑی نہ رکھنے میں تو وہ عصوہ اقبال کا ہے لیکن پردے کے زمن میں عصوہ نہیں یہ ہے اصل میں منافقت ہے ہمارے ہم ایک اور فتنہ ایک خاص حصے سے اٹھا ہے میں ان کے زیادہ مضمت نہیں کرنا چاہتا اس لئے کہ بحثیتیں بجموعی وہ کام اچھا کر رہے ہیں لیکن ایک عارضی محرم اور عبدی محرم میں فرق کر دیا انہوں نے عارضی محرم کیا ہے سالی جو ہے وہ عارضی محرم ہو گئی کیوں کہ جب تک اس کی بہن زندہ ہے جو آپ کی نکابے ہیں آپ کی شادی سالی سے تو نہیں ہو سکتی تو جسے شادی نہیں ہو سکتی وہ محرم ہو گئے تو یہ عارضی محرم ہے ہاں اگر آپ کی زوجہ فوت ہو جائے تو پھر نکاح ہو سکتا یہ عارضی اس وجہ سے ہے پھر وہ نامحرم ہو جائے گی تو اس اعتبار سے یہ ایک فتنہ ہے جو اس دور میں اٹھا ہے محرم کوئی عارضی نہیں ہوتا محرم وہی ہے جو عبدی محرم دیکھئے دیور جبکہ اس کا شوہر ابھی زندہ ہو تو دیور سے پردہ کرے گی کہ نہیں شادی تو نہیں ہو سکتی ہاں بھائی مر جائے تو شادی ہو سکتی اس کو انہوں نے کہہ دیا یہ عارضی محرم اسی طریقے سے بھابی جبکہ بھائی ابھی زندہ ہے پردہ نہیں وہ شادی نہیں ہو سکتی بھائی فوت ہو جائے شادی ہو سکتی یہ بالکل غلط ہے بہت بڑا فتنہ ہے محرم وہی ہے کہ جو عبدی محرم ہے محرم ہے کہ اس پر حرام ہے اس میں نکاح ہونا ہر حالت کے اندر اور جہاں تک یہ رشتے ہیں باریک سالی اور دیور اس کے بارے میں تو حضور سے پوچھا گیا دیور کے بارے میں تو آپ نے فرمایا الحمو موت دیور تو موت ہے اب آپ سوچیے ہمارے ہاں کوپردہ ہے دیوروں سے کوپردہ ہے سالیوں سے کوپردہ ہے نندونیوں سے الحمو موت موت کیوں یہ دیور ہندی کا لفظ ہے دیور کے بارے میں تو تصور یہ تھا کہ یہ دوسرا شہر ہے ور ور ہے دیور دوسرا شہر حضور نے فرما الحمو موت دیور تو موت ہے موت کے درجے میں ایک اور بات نوٹ کیجئے ایک خیال کیا ہے ظاہر اور اس میں افسوس ہے کہ بعض لوگ جو پردے کے بڑے حامی ہیں بڑے شدید حامی ہیں ایک صاحب وہ بھی ہیں کہ جنہوں نے ایک بہت بڑی کتاب پردے پر لکھی اور بڑی عظیم کتاب تھے ایک دوسرے بھی ہیں جنہوں نے چھوٹی لکھی لیکن اچھی کتاب لکھی لیکن یہ دونوں ایک جگہ آ کر بار کھا گیا کہ یہ جو قریبی رشتے دار ہیں ان کے ساتھ اتنی سختی نہیں ہونی چاہے حالانکہ فلسفہ سمجھئے جی اچھی طرح جو قریبی رشتے دار ہوں گے کزنز ہے اب کزنز کا عیسائیوں کے ہاں شادی نہیں ہو سکتے کزنز جو ہے جیسے سگے بھائی سے شادی نہیں ہو سکتے کزنز سے نہیں ہو سکتے ان کا تو معاملہ اور ہو جائے گا ہمارے ہاں تو شادی ہو سکتی چچا زاد ہو مامو زاد ہو خالہ زاد ہو شادی ہو سکتی اس اعتبار سے جن سے جتنے زیادہ ربط کا معاملہ ہے اتنا ہی اندیشہ زیادہ ہے ایک عورت نے کسی کو راستہ چلتے ہوئے ایک مرد کو دیکھا فرض کیجئے کہ اس کی نگاہ کے اندر کوئی وہ خوب گئی گیا کسی وجہ سے مردانہ وجاہت اسے اچھی لگی پھر تو اسے ملنا ہے انہیں دیکھنا ہے وہ تو راستے کا معاملہ تھا آیا گیا ختم ہو جائے جو گھر میں آ جا رہے ہوں ان سے تو زیادہ پردے کی ضرورت ہے کانٹیکٹ کے مواقع زیادہ ہے بات سوری ہوگی بڑھتی چلی جائے گی کانٹیکٹ کی وجہ سے آجا اسی میں ایک بات دیکھئی ہے کچھ لوگ کہتے ہیں اچھا جی تو پھر مردوں کا بھی پردہ ہونا چاہیے نہیں عورت کا مرد کو دیکھنا کچھ اور ہے مرد کا عورت کو دیکھنا کچھ اور ہے مرد کی فطرت میں گرے اقدام ہے آگے پڑھ کر کچھ ہے حاصل کرنا عورت کی فطرت میں بلکہ اس کا حسن اس میں گرے سپیچ ہے زیادہ پڑھنا عورت کے لیے مرد کے لیے نہیں لیکن اگر کسی مرد سے ایک رابطے کا معاملہ زیادہ ہونے کا امکان ہو تو نابینہ سے بھی پردہ ہے وہ میں آپ کو حضرت امی سلمہ اور حضرت محمونہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی تھی اتنے میں حضرت ابن امی مکتوم آ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے فرما احتجبہ من ہو ان سے ان سے پردہ کرو عزواج نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السا عامہ لا یبصرنا ولا یارفونا حضور کیا یہ اندھے نہیں ہیں یہ نہ ہمیں دیکھ رہے ہیں نہ ہمیں پہچانتے ہیں فرمایا افع مغا یانو انتما کیا تم دونوں بھی اندھی ہو اللہ تم سرا نہیں کیا تم نہیں دیکھ رہے ہیں ان کو حضرت امی سلمہ کسری کرتی ہیں ذالکا بعد ان ام امرل بالحجاب یہ جب حجاب کا حکم آ گیا تھا تب حضور نے پھر یہ حکم دیا اس کی وجہ کیا تھا حضرت عبداللہ ابن مکتوم کا گھر میں آنا جانا تھا تو اگرچہ اندھے ہیں لیکن یہ کہ یہ بار بار کا آنا جانا اس سے فتنے کا ایک دروازہ کھل سکتا ہے اس دروازے کو بد کر دیا گیا حضرت عائشہ کے پاس ایک نابی نہ آیا تو انہوں نے اس سے پردہ کیا کہا گیا کہ آپ اس سے پردہ کیوں کرتی ہیں یہ تو آپ کو نہیں دیکھ سکتا جواب میں حضرت امی المومنی نے فرمایا لیکن یہ اندھر ہو ہی لے ہیں میں تو اسے دیکھ رہی ہوں نا عورت مرد کو دیکھے البت کہیے کہ عام حالات میں آپ بازار میں چل رہے ہیں عورت جا رہی ہے کوئی ساتھ باہر نکلنا پڑا ہے تو اس حالت میں اگر وہ مرد کو دیکھتی ہے تو اس میں در حقیقت وہ فتنہ نہیں ہے کہ جو گھر میں آنے جانے والے لوگوں کا ہے تو جو یہ کزنز ہیں جو قریبی رشتے دار ہیں جن کا آنا جانا زیادہ ہے ان سے زیادہ سخت پردہ ہونا چاہیے بنسبت اجنبیوں کے کہ اجنبیوں سے آئے اگر کوئی دیکھ باہر ہوئی ہے تو اس کے بعد بتا نہیں پھر کبھی دیکھے گا بھی کہ نہیں یا دیکھے گی کہ نہیں اب ایک آخری مسئلہ ہے دو حدیثیں ایسی ہیں جو میری گفتگو کے خلاف جاتی ہیں اور میں دیانت کا تقاضی سمجھتا ہوں کہ وہ بھی آپ کے سامنے بیان کر دوں حضور کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ دو خواتین جو ویسے نامحرم تھی وہ ان کے سامنے آتی رہیں اور آپ ان سے ملتے رہے ایک آپ کی سالی حضرت اسمہ حضرت عائشہ کی بہن رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک آپ کی چچا ذات بہن حضرت علی کی بڑی ہمشیرہ حضرت امہانی یہ میں حدیثیں آپ کو سنا رہا ہوں بقصت احادیث سے ثابت ہے کہ حضرت اسمہ بنت عبی بکر آپ کے سامنے ہوتی تھی اور آخر وقت تک آپ کے اور ان کے درمیان چہرے اور ہاتھوں کی حد تک کوئی پردادہ تھا حجت الودا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاظت صرف چند مہینے پہلے کا واقعہ ہے اور اس وقت تک بھی یہی حالت قائم رہی یہ ابو دعوت کتاب الحج دوسری ہوایتہ حضرت امہانی رضی اللہ تعالی عنہ جو ابو طالب کی صاحب زادی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چتادات بہن تھی آخری وقت تک حضور کے سامنے ہوتی نہیں اور کمس کم موہ اور چہرے کا پردہ انہوں نے آپ سے کبھی نہیں کیا فتح بکہ کے موقع کا ایک واقعہ وہ خود بیان کرتی ہیں جس سے اس کا ثبوت ملتا ہے یہ ابو دعوت کی روایت ہے یہ روایتیں ہیں میں انہیں تسلیم کرتا ہوں اور میں نے اب جو کچھتا ہوں جو کچھ بیان کیا ہے اس سے یہ ایک بلکل برکس بات سامنے لارہی ہے اب یہ ہے کہ یا تو ہم ان دو حدیثوں کو اصل مان کر باقی ساری حدیثیں جو ہیں ان کو ختم کرتے ہیں میں تو آپ کو سنا نہیں سکا میرے پاس تو بہت زیادہ حدیث وہ بات تھا چہرے کے پردے کے لیے حدیثیں جو ہیں استیزان کے لیے کتنی حدیثیں ہیں چہرے کے پردے کے لیے بہت زیادہ حدیثیں ہیں حضرت امی خلاد ایک خاتون تھی ان کا بیٹا ایک غزوے میں شہید ہو گیا وہ اس کے بارے میں کچھ پوچھنے کے لیے حضور کے پاس آئیں صحابہ بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے نقاب ڈالا ہوا تھا منتقبتن نقاب نقاب کا لذبی حدیث میں موجود ہے اور یہ لوگ کہتے ہیں نقاب تو جو ہے یہ باد کی پیداوارہ یہ لفظ کوئی ہے ہی نہیں ہجاب کا لذب قرآن میں ہے جلباب کا لذب قرآن میں ہے اور یہ منتقبتن نقاب ڈالی لوگوں نے کہا عجیب عورت ہے یہ اس کا بچہ شہید ہو گیا ہے مطلب یہ کہ سخت صدمے کی کیفیت ہے اور اس وقت بھی اس نے نقاب ڈالی ہوئی ہے تو انہوں نے جواب دیا ان ارزاؤ ابنی لا ارزاؤ حیائی میں نے بیٹا کھویا ہے اپنی حیائی نہیں کھوئی ہے یہ ہے ہماری تحزیم یہ ہمارا تبتوں اسی پر ہمارے گھر بلتے تھے یہ تو مغربی تحزیم نے آ کر ہمارے گھریں بنائے آگے سے کھلا پیچھے سے کھلا کھلا ہی کھلا ہمارے گھر چار دیواری ہو آج چار دیواری ہے کہاں چار دیواری کے اندر چاروں طرف کنسٹرکشن درمیان میں سین دور سے کہیں کوئی نگاہ پڑھ سکتی ہو تو پڑھ سکتی ہو آس پاس سے نہیں اور ڈیوڑی اور مردانہ کم سے کم بیٹھک تو علیدہ ہو ورنہ یہ کہ مردانہ پورا ان کے لیے کوئی غسل خانہ وغیرہ بھی یہ ہماری تحزیم تھی سپین کا آرکیٹیکچر پوری دنیا میں مشہور ہے اور وہ یہی تھا مور مورش آرکیٹیکچر اس کو مورز کہتے تھے وہ عربوں کو وہ یہی تھا مرد گھر اس طرح کے بنتے تھے تو اس پر یہی ہے کہ یا تو ان دو حدیثوں کی بنا پر قرآن مجید اس کی حکمت اور بے شمار حدیثوں کو ہم رد کرنے یا ان کی تعویل کریں یا یہ ہے کہ ان دو کی تعویل کریں اور وہ تعویل میرے نزدیک یہ ہے کہ یہ حضور کے اختصاصات میں سے ہے کچھ خواس ایسے تھے حضور کے کہ جو دوگوں کے لیے ان کی اطاعت یا ان کا اتباہ صحیح نہیں تھا مثلا سوم ویسال آج آپ نے روزہ رکھا ہے شام کو افتار نہیں کیا ساری رات بھی روزے سے رہے اگلے دن بھی نہ آپ نے کوئی سیری کھائی پھر روزہ رکھائی دو دن کا سوم ویسال جوڑ دیا آپ نے دو روزوں کو جوڑ دیا یہ تین دنوں کا سوم ویسال یہ جڑے ہوئے ہیں حضور نے سختی سے منع کیا لوگوں نے کہا حضور آپ ہمیں روکتے ہیں آپ خود رکھتے ہیں آپ نے فرمایا ایوکم مسلی تم میں سے کون ہے مجھ جیسا دیکھئے یہ عجیب بات ہے بعض لوگ شاید اس حدیث کو سن کے ناگ بھو چڑھائیں کیونکہ ایک خاص مکتب ہے فکر نے تو یہی کہا ہے ہم جیسے ہی بشر تھے انما انا بشروں مسلوکم یقینا میں بشر ہوں تم جیسا صلی اللہ علیہ وسلم یہ نور اور بشر کی بحث جو ہے اس کو دین سے ذرا نکال دیں لیکن اس حدیث میں تو ہے اور یہ بخاری کی حدیث ہے ایوکم مسلی تم میں سے کون مجھ جیسا ہے ابھی تو اندہ ربی میں تو اپنے رب کے پاس رات گزارتا ہوا یتیمونی و یسقین وہ مجھے کھانا کھلاتا پلاتا ہے اب بتائیے کون شخص اپنے بارے میں کہہ سکتا ہے کہ وہ اس بنا پر سوم وصال رکھنے کا حق رکھتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے تو خصائص ہیں یہ خصائص نبوت میں سے اور اختصاصی معاملات ہیں اور پھر یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرح وسے سے بھی پاک تھے ان کی یہ کوئی غیر معاملہ ہو سکتا ہے اس کے بنا پر اس سارے موضوع جو ہے اس کے اوپر جھاڑوں نہیں پھیکے جا سکتے ہیں اقول قول حضا وستغفر اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین و المسلمات سبحانک اللہم و بحمدک نشہدو اللہ الہ اللہ انتا نستغفروک و نتوبو الیک اللہم ربنا نویر قلوبنا بالایمان و شرح صدورنا للاسلام اللہم وفقنا لما تحبو و ترضا اللہم وفقنا لما تحبو و ترضا اللہم تقبل منا فإنك خیل المتقبلین اللہم اجعلنا مسلمین لکا اللہم اجعلنا مسلمین لکا و نویر قلوبنا بالایمان و شرح صدورنا للاسلام اللہم اغفر لنا ولی آبائنا ولی امہاتنا ولی جمع المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات انکا سمیع مجیب الدعوات اللہم الشمر دعانا اللہم الشمر دعانا اللہم الشمر دعانا وصل اللہ تعالی علی خیر خلقہی محمد و بارک وسلم تسلیماً کسیم